تو کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک لیفو نام کے کریکٹر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ہوتل میں بیٹھ کر بہت سارے لوگوں کو ایک مزیدار سی کہانی سنا رہا تھا اب لیفو کے آگے کہانی سنانے سے پہلے ہوں ان سبھی لوگوں سے کہتا ہے کہ اگر تم آگے کی انٹرسٹنگ کہانی کے بارے میں سننا چاہتے ہو تو اس سے پہلے تم لوگوں کو مجھے پیسے دینا پڑیں گے تب ہی آجانک سے ہوتل کے آنر آخروں سے بتاتے ہیں کہ ہاں یار وہی لڑکی اب پیر سے آ چکی ہے جو کہ تمہارا پیچھا نہیں جوڑے گی اس لیے لیفو جلدی جلدی سے بھاگتی ہوئے وہاں سے جمپ لگا کر بھاگنے چلا آ گیا تھا لیکن وہ لڑکی بھی اس کا پیچھا کہاں چھوڑنے والی تھی اور وہ اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے قریبہ پہنچا چکی تھی وہ لڑکی لیفو کو روکتی ہوئے کہتی ہے کہ لیفو تمہیں ہمارے اکیڈمی کو جوین کرنا ہی پڑے گا کیونکہ ہمیں تم پر پورا پورا یقین ہے کہ تمہیں ایک بڑے سے پاورفول وارئر بن سکتی ہو اس لیے ہمیں تمہاری کافی زیادہ ضرورت ہے تب ہی لیفو اسے ہٹاتی ہوئے کہتا ہے کہ اے لڑکی میرا ہاتھ چھوڑ دو کیونکہ میں ایک ایسی اکیڈمی میں نہیں جانا چاہتا ہوں جہاں پر پیسہ ہی سب کچھ ہو اور وہاں پر سب کچھ پیسے سے خریدا جا سکتا ہو اس لیے مجھے تمہاری اکیڈمی پسند نہیں ہے یعنی کہ ان کی اکیڈمی میں ایک ایسا سین چلا کرتا تھا جس میں جس کے پاس زیادہ پیسے ہوا کرتے تھے تو وہ اپنے لیے پاورز غرید لے لیتا ہاں اور چھوٹے اور کمزور کو سائٹ بیک کر دیتا تھا اس لیے لیفو ان کی اکیڈمی میں جانا ہی نہیں چاہتا تھا تب ہی اچانک سے وہ لڑکی لیفو پر آ کر حملہ کر دیتی ہے اس لیے لیفو بھی غصے آ کر اسے کہتا ہے کہ تمہاری اکیڈمی میں لیسن نہیں پڑھائے جائے گا اور نہ ہی لیسن سکھایا جائے گا یعنی کہ وہ اسے سبق کرنے کی بات کر رہا تھا اس لیے وہ اسے کہتا ہے کہ اے لڑکی آج تو میں تمہیں سکھا ہی دوں گا سبق یعنی کہ وہ اسے کہتا ہے میں تمہیں سبق سکھا دوں گا اب لیفو بھی زنگ فنگ ٹیکنیک کو ایکٹیو کر لیتی ہوئی اس لڑکی پر حملہ کرنے ریڈی ہو چکا تھا ساتھی ساتھ میں وہ لڑکی بھی فورت رینگ تک پہنچ چکی تھی اس لیے وہ بھی اسی ہی ٹیکنیک کو ایکٹیو کر دیتی ہے اب غافی دیر تک لڑنے کے بعد لیفو اپنی تنڈر لائٹنگ ہینڈ اٹیک اس پر کر دیتا ہے یعنی وہ اپنی ہینڈ پاور کی لائٹنگ یوز کرتی ہوئی اسی دور پانی میں جاگرہ دیتا ہے یہ دیکھ کر تو وہ لڑکی بھی اب احران رہ چکی تھی اب لیفو بھی اپنی ہینڈ کی اس تنڈر لائٹنگ پاور اٹیک کو دے کر کہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں جانتا تھا کہ میری ہینڈ میں اتنی زیادہ تنڈر لائٹنگ اٹیک پاور بھی ہو سکتی ہے لیفو اب کہتا ہے کہ مجھے اپنے جان کے لالے پڑ گئیں اس لئے مجھے جانا پڑے گا جبکہ دوسری طرف وہ لڑکی بھی پانی سے واہر آ کر کہتی ہے کہ لیفو آگے ہمارا پیر سے سامنا ہوگا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی اگلی سین میں ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ امریلہ لیے ہوئے بڑی دیری دیری کر کے جاہی رہی تھی کہ اچانک سے کچھ لوگوں نے اسے دیکھ لیا تھا اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم ایک ڈیمن گرل ہو یعنی کہ وہ حقیقت میں تھی ہی ایک ڈیمن گرل لیکن اس نے ہیمن کا شیپ آکار لے لیا تھا اس لئے وہ اسے گھیڑ لیتی ہوئے اس کے ساتھ لڑنے لگ جاتی ہیں اس لئے وہ لڑکی بھی اپنی ایک ڈالنے کا لیتی ہوئے انہیں مار گرا دیتی ہے وہ لڑکی اپنی چابوک کا یوز کرتی ہوئے اس کے پاس دور ڈیسائبلز آ چکے تھے اس لئے وہ کافی دیر دیر تک اس کے ساتھ لڑ لیتی ہوئے جا فائنلی ان دونوں کو مار گرانے کے قریب آ پہنچ کی تھی کبھی اچانک سے ایک ڈالاتے ہوئے اس کے چابوک کو پکڑوا کر دور پینکوا دیتی ہے وہ ڈیمن گرل جیسے ہی اوپر کی طرف دیکھتی ہے تو وہ اپنے سامنے ایک ماسٹر کو پاتی ہے جو کہ ان سبھی لوگوں کا انکل تھا اور اسے کہتا ہے کہ ارے لڑکی تم یہاں پر کیا کر رہی ہو میں تمہیں مار دوں گا ساتھ ہی ساتھ میں انکل اسے بول رہا تھا کہ تم ایک ڈیمن گرل ہو اس لئے تم یہ ڈیمن ورڈ میں رہنا چاہیے تم ہماری ہیومن ورڈ میں کیا کر رہی ہو لیکن وہ لڑکی تو اس کی باتوں کو نہیں سن پا رہی تھی اس لئے انکل اسے اپنے ایک جال میں پسات دیتا ہے لیکن وہ لڑکی تو پھر بھی حملہ کرنا چاہتی تھی لیکن فائنلی انکل نے اس پر ایک لاسٹ میں زوردار اٹیک کر کے اسے کافی زیادہ گھائل کروا دیا تھا انکل نے اس ڈیمن گرل پر حملہ کرتی ہوئے کافی زیادہ گھائل کر دیا تھا لیکن وہ لڑکی بھی اپنی ایک نیو ٹیکنیک کا یوز کرتی ہوئے یہاں پر ارزگیر دھوان پہلا لیتی ہوئے وہاں سے غائب ہو چکی تھی ڈیمن گرل نے تو خود کو یہاں سے بچا کر چلی ہی گئی تھی اور اگلی ہی پل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوفوا کو ایک پل کی اوپر کڑا ہوا دیکھتے ہیں چانک سے یہ لڑکی بھی وہاں پر پہنچا چکی تھی لیکن اس مرتبہ اس لڑکی نے اپنے ویس کو بدل دیا تھا اور وہ اس کے پاس قریب آتی ہوئے خود کو گھائل ہونے کا ناٹک کرتی ہوئے لوفوا سے کہتی ہے کہ میری ہیلپ کر دیجئے میں کافی زیادہ گھائل ہو چکی ہوں اب اس لڑکی کی کافی زیادہ طبیعت غراب ہو چکی تھی اس لئے لوفوا اسے اپنے ساتھ گھر لے کر چلا گیا تھا اب لوفوا جیسی اس لڑکی کی قریبہ پہنچ گیا تھا اور وہ اس پر اپنا کمبل ٹک کرونا چاہتی تھی کیونکہ وہاں کا موسم ہی خراب ہو چکا تھا لیکن وہ لڑکی تو اسے غلطی سمجھ لے لیتی ہوئے لوفوا بر ایک زور دارا ٹیک کر دیتی ہے اور اس پر چاکو سے عملہ کر چکی تھی لیکن لوفوا نے اپنے چاکو سے اپنے آپ کو آرمر کا یوز کرتی ہوئے بچا لیا تھا لوفوا کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں خود کو بچانے کے لیے اپنے ایک شیلڈ آرمر بنا سکتا ہوں ڈیمن ڈیول گرل کی طبیعت ابھی بھی کافی زیادہ خراب تھی اور وہ کافی زیادہ گھائل دیکھ رہی تھی لیکن یہاں پر وہ پھر بھی حمد نہ مانتی ہوئے آگے کی طرف اٹھ کڑا ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر سے لیفو اور اس لڑکی ڈیول گرل کی پیچھ میں پھر سے کچھ گھڑ بڑ سی لگنے لگ جاتی اور وہ دونوں پھر سے ایک دوسری کے ساتھ ہاتھا پائی کرڑے کے قریب آ چکے تھے اور وہ صرف ایک ٹوائی کے لیے ہی لڑے جا رہے تھے تب یہ اچانک سے کچھ ہی دیر گزر جانے کی بات اس لڑکی کی طبیعت پھر سے خراب ہونے لگ چکی تھی اس لئے لیفو اسے اٹھا کر اپنے ساتھ پھر سے اسی ہی جگہ پر واپس لے کر آ جاتا ہے اس لڑکی کا نام ارین تھا جس پر لیفو اسے کہتا ہے کہ کیا مجھے تم تو یہ لگ رہی ہو کہ تم کیا کل ڈیمن ہو سکتی ہو جسے سن کر تو وہ تھوڑی بہت شاک رہ گئی تھی اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں ایک ڈیمن ہوں لیکن لیفو تو اسے کہتا ہے کہ نہیں نہیں لڑکی میں تو تم سے مزاکی کر رہی تھی اس لئے سے حقیقت کہیں نہ سمجھ لے لینا دراصل میں دوستو لیفو ین اکیڈمی کو پسند نہیں کیا کرتا تاکیوں کہ ین اکیڈمی میں کچھ خاص پریکٹس نہیں دی جاتی تھی بلکہ وہاں پر صرف اور صرف پیسو کی ہی مار دھار چلا کرتی تھی یہ سن کر رین بھی اسے کہتی ہے کہ تم اتنی زیادہ نفرت کیوں کیا کرتی ہو ساتھی ذات میں ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ ین ابھی اسے اکیڈمی ہی کی کافی زیادہ اچھی خاصی دشمن بن چکی ہے لیفو اسے کہتا ہے کہ میں اسی ین اکیڈمی سے اتنی زیادہ نفرت کرتا ہوں کہ اگر کوئی اسے ختم کر کے ڈسٹروئ کر دے تو میں تو اسے انام ہی دے دوں گا نیکس این ابھی ہمیں ایک ماسٹر کو دکھا جاتا ہے جو کہ یہ اکیڈمی کا ایک ایلڈر ماسٹر تھا اور اس کے پاس یونر رام کی وہیں لڑکی آ جاتی ہے جو کہ لیفو کے بارے میں کافی زیادہ غلط کومنٹس دے رہی تھی یونر تو ٹیبل پر ویڈ کر رونے لگ جاتی ہے اس لئے ماسٹر اسے پوچھتا ہے کہ ارے لڑکی تمہیں کیا ہو گیا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ لیفو نے مجھے کافی زیادہ ٹورچر کیا ہے ساتھی ساتھ میں اس نے مجھ پر اپنے ٹیکنک کا یوز کرتی ہوئے کافی عاملے بھی کیے ہیں ساتھی ساتھ میں وہ لڑکی لیفو کے بارے میں یہ بھی بتاتی ہے کہ اس نے تو بہت سارے لیولز کو بھی بریکترہ کر دیا ہے جس میں وہ ودیزم ٹیکنک یا ساتھ ساتھ لائٹنگ ٹیکنک کا بھی یوز کر سکتا ہے ساتھی ساتھ میں وہ شیلڈ آرمر کی پاور بھی رکھتا ہے اور انہوں نے اس کا یوز کرتی ہوئے مجھے پانی میں گرا دیا تھا وہ لڑکیوں سے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس نے تری سٹمپ ٹیکنیک کا یوز کیا تھا لیکن وہ ماسٹر یہ بات جان کر کافی زیادہ حیران ہو چکا تھا وہ کہتا ہے کہ تری سٹمپ ٹیکنیک کو ایزی ٹیکنیک نہیں ہے اگر کوئی بھی ڈیسائبل یا وارئر اس ٹیکنیک کو یوز کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس میں بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے اور ہاں یہاں پر کوئی ایسا ٹیکنیک بھی نہیں ہے جو کہ تری سٹمپ ٹیکنیک کو سکا سکے تو وہ اس نے اکیلے میں ہی کیسے سیکھ لیا ہے اب یونر اپنے ماسٹر سے پوچھتا ہے کہ آخر کار لیفو کے ساتھ اس اکیڈمی نے کیا برا کر رکھا ہے جو وہ اتنی زیادہ اس اکیڈمی سے نفرت کیا کرتا ہے لیکن وہ ماسٹر سے کہتا ہے کہ مجھے حقیقت میں کچھ خاص پتہ نہیں ہے کہ آخر کیا معاملہ ہے لیکن اب یونر اسے کہتا ہے کہ اب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تم میں اپنے ماسٹر نے بول رہا ہے کہ تم لیفو کو واپس لے لیکن لیفو کو تم کبھی بھی واپس نہیں لے کر آپ آوگی لیفو نے اب بالکل ہی اچھے سے زید کر لی ہے نیکس دین میں ہاں میں ایک درخت کی اوپر بیٹی ہوئی لڑکی کو دکھا جاتا ہے جو کہ دراصل میں ایک فاکس ڈیمن تھی اور وہ سگوک کو پڑھتی ہوئے کافی زیدہ انجوائی کر رہی تھی تب ہی اچانک سے فاکس گرر کو ارد گرد کچھ انرجی سے محسوس ہو جاتی ہے اور وہ نیچے کی طرف دیکھتی ہے تو وہاں پر اسے کچھ سام کی انرجی محسوس ہونے لگ گئی تھی یعنی کہ وہاں پر کوئی ڈیمن سنیک آ کر گزر گیا تھا ڈیمن سنیک آ کر گزر گیا تھا جہاں پر وہ بڑا سا ڈیمن سنیک آ کر گزر گیا تھا اور وہ تو یہاں پر بلکل ہی اس ٹکڑی رہ گئی تھی لیکن فائنلی وہ خود کو اس جگہ کی انرجی سے بچا ہی لیتی ہے اب اگلی ہی والہ ہمیں اس ڈیمن کو پراپر طریقے سے دکھا جاتا ہے جو کہ ایک بہت ہی بڑا سا سرمسون سنیک جوائنٹ ڈیمن تھا اور وہ آگے بڑھتی ہوئی ایک کیو کے اندر گھس چلا آ جاتا ہے یہاں پر دوستو یہ ڈیمن اپنے لیول کو بریک ترو کر رہا تھا اس لئے وہ اپنے خال کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے اور آگے کے اگم جاننے والے ہیں کہ آخر کار اس ڈیمن کا کونسا رول ہونے والا ہے اگلی ہی والہ ہمیں پھر سے لیفو کو دکھا جاتا ہے جس نے تریس ٹیمز کی پاور کو اچیف کر لیا تھا اور یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے ساتھی ساتھ میں وہ ایک آب آرمور کی ٹیکنیک کو بھی آزمانے کی کوشش کرتا ہے جس سے اردگیر کافی زیادہ انرجی باہر آ رہی تھی لیفو یہاں پر فریکٹس کرتی ہوئے ایک ایک ٹیکنیک کو آزمانے کی کوشش کرتی ہوئے اسے کمپلیٹ کرے جا رہا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ میں وہ اپنے لائٹنگ سٹرائک اٹیک کو بھی بلکل ہی اچھے طریقے سے آزمان کر بلکل ایکٹیو اور ریڈی کر دیتا ہے اب لیفو جاتا تھا کہ وہ اپنے ان سبھی کی سبھی ٹیکنیک کی پاورز کو کمبائنڈ کر کے ہی روز کر لے اور وہ اسے یوز کرنے کی کوشش کرنے لگ گیا تھا لیکن اس کا سسٹرم ہی بلکل ہی خراب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے سارے کے سارے ڈسٹرم کو ڈسٹرائ کر کے کافی زیادہ گائل ہو چکا تھا اب تو دوستو لیفو کی انٹرنل سٹریند بلکل ہی اوٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی کہ تب ہی اچانک سے ہم ایک چیکن کو دیکھتے ہیں جو کہ لیفو کی طرف بھاگتے ہوئے آ کر آ رہا تھا اس چیکن کا نام زیاؤچی تھا زیاؤچی کے آتے ہی وہ لیفو پر اپنی ایک اپنی ٹیکنیک کا یوز کرنے لگ گیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ لیفو تو بلکل پھر سے اپنی نیو سٹریند میں واپس آ جاتا ہے یعنی کہ وہ پھر سے ہیل ہو چکا تھا لیفو اس چیکن کا شکریہ دا کرتی ہو کہتا ہے کہ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے پھر سے ہی ہیل کر دیا دوسری طرف ہم چینگ فینگ شام کے ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ماسٹر کے پاس ایک مچھلی پکڑ کر لیا تھا اب چین ہم دیکھتے ہیں کہ چین کے ہاتھوں سے وہ مچھلی تو پسل چکی تھی جو کہ پھر سے پانی کے اندر جا چکی تھی لیکن ابھی بھی اس کا ایلڈر ماسٹر اس پر کچھ ہی جان نہیں دے پا رہا تھا اس لیفو اپنے ٹیکنیک کا یوز کرتی ہوئے اپنے ماسٹر کو امپریس کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی بھی اس کا ماسٹر امپریس ہونی کا بالکل نام ہی نہیں لے رہا تھا اس لیے وہ اپنے ماسٹر پر ہی کافی زیادہ نراشہ اور غصہ ہونے لگ گیا تھا لیکن خیر وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہا تھا کیونکہ وہ اس کا ایک سٹوڈینٹ جو تھا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لیفو کا ٹوائے ٹوٹنے کی وجہ سے گر چکا تھا اس لیے لیفو اسے کہتا ہے کہ کیا تم اسے ٹیک کر سکتی ہو جیسے ہی رن نے اسے پکڑ لیا تھا تو وہ تو اسے بہت ہی جل ٹیک کر دیتی ہے لیفو اسے کہتا ہے کہ تم نے میرے ٹوائے کو تو ٹیک کر ہی دیا ہے کیا تمہاری ساری انجریز ہیل ہو چکی ہے لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ نہیں میری انجریز ابھی بھی ہیل نہیں ہوئی ہے اب رینو سے بتاتی ہے کہ ڈیو گراس کا یوز کرتی ہوئے میری ساری کی ساری انجریز بہت ہی جل ہیل ہو جائے گی جس پر وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے اسے ڈرا کر کے دیکھا سکتی ہو کہ ڈیو گراس آخر کر دکھتی کیسی ہے اس لئے ارینو سے ڈرا کرتے ہوئے دکھاتی ہے کہ ڈیو گراس اس طرح کے دکھتی ہے اور یہ میرے لئے کافی زیادہ فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے اگلی ہی پالہ ہم دیکھتے ہیں کہ لیفو جنگل گیا ہوا تھا اور یہی گراسوں سے وہاں پر دکھ جاتی ہے اس گراس کو دیکھتے ہوئے اچانک سے لیفو کو اردگیر سے کچھ عجیب عجیب سے آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں اس لئے وہ آگی کی طرف جا کر اسے دیکھنے لگ جاتا ہے کچھ دیر تک تو لیفو کو اردگیر کچھ ہی نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ تب ہی اچانک سے وہ دیکھتے ہیں کہ وہی لڑکی اس کے سامنے آ چکی تھی جو کہ اس کے ساتھ نونٹکی کیے جا رہی تھی وہ اپنے فیری فاکس کی طرح آوازیں نکال رہی تھی لیکن لیفو اسے ابھی تک بھی نہیں پہچان پا رہا تھا کہ یہ کوئی لڑکی ہو سکتی ہے یا کوئی ڈیمن فاکس لیفو اسے کہتا ہے کہ تم مجھے مجبور نہ کرو جس پر وہ لڑکی بھی اسے کہتی ہے کہ تم بھی مجھے مجبور نہ کرو کہ مجھے تمہیں اپنی اصل شکل دیکھانا ہی پڑ جائے اب رینوس کی باتیں سن کر غصہ ہو چکی تھی اس لئے وہ اسے کہتی ہے کہ میں اب اصلی روپ میں آ رہی ہوں اور وہ اپنے ڈیمن فاکس گرل کی شیپ کو اختیار کر لیتی ہے جسے دیکھ کر تو لیفو بلکل ہی نہیں ڈرتا بلکہ وہ بھی اب نہ ٹک کرنے لگ گیا تھا لیفو اسے کہتا ہے کہ میں تم سے نہیں ڈرتا ہوں اور نہ ہی تم لڑکی مجھے ڈیمن فاکس کی طرح ہرا سکتی ہو اس لئے میں تمہیں ہرانے کی پاورز رکھتا ہوں لیفو اب نیٹے پیٹ سے اکاتا اور وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ کیا تم ابھی بھی مجھ سے نہیں ڈر رہے ہو لیکن ہم لیفو کی دوسرے روپ کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ کچھ ایکٹیو کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ اس فاکس گرل پر حملہ کرسکے لیکن اس کا سسٹم ایکٹیو ہوئی نہیں پا رہا تھا اس لئے وہ اب نوٹنگ کر رہا تھا کہ میں تو تم سے نہیں ڈرتا ہوں ساتھ ساتھ میں لیفو اسے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے کھانا چاہتی ہو تو تم پھر بھی مجھے کھا سکتی ہو اس لئے وہ اسے کھانے کی طرف آگے بڑی ہی رہی تھی اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ لیفو کا سسٹم دیری دیری کر کے ایکٹیو ہونا شروع ہو چکا تھا تب یہاں وہ لیفو اسے ڈراتی ہوئی کہتا ہے کہ اس جنگل میں اور بھی بہت ساری ڈیمنز آ چکی ہیں اس لئے تمہیں ڈرنا چاہیے وہ تمہیں مار دیں گے سن کر تو وہ بھی اب پیچھے کی طرف ہٹ چکی تھی لیکن لیفو تو اسے پاگل اور بے اکوب بننا چاہتا تھا اس موقع کا فائدہ اٹھاتی ہوئی لیفو وہاں سے بھاگ نکل گیا تھا وہ بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑتی ہوئے اس کے پاس اب پہنچا چکی تھی لیفو ایک مرتبہ پیر سے اپنا چال چالتی ہوئے ایک پیپر اس کی طرف دھرو کروا دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ اب درخت کے ساتھ بھی چٹک را گئی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ لیفو کے بھاگتے بھاگتے وہ ایک بہت بڑے سے پہاڑ کے قریب پہنچا چکا تھا اب آگے جانے کا راستہ تو لیفو کے لیے بچہ ہی نہیں تھے اس لیے اس کا پیر فیصل کل وہ تو اس پہاڑ سے نیچے آگے را گیا تھا اگلی زین میں ہمیں رینہ اور زاوچی کو دکھایا جاتا ہے چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ کافی زیادہ ہسے مزاک کیے جا رہی تھی وہ چکن بھی اس کے ساتھ کافی دیر تک ہچکولے مچا رہا تھا ساتھی ساتھ میں وہ دونوں ایک دوسرے پر پاور کا بھی یوز کیے جا رہے تھے اس طرف یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مزاک کر رہے تھے لیکن دوسری طرف لیفو کے جان کے لالے پڑ چکے تھے یعنی کہ وہ نیچے گیرتی ہوئے اس نے خود کو ایک درخص کے ساتھ پکڑ کر بچا ہی لیا تھا لیکن وہ دیکھتا ہے کہ فاکس گرل اس کی اوپر ویٹی ہوئی تھی اب فاکس گرل اسے چڑھاتے ہوئے کہتی ہے کہ لیفو تمہیں معلوم ہے تمہیں کسی سے جھوٹ بالکل نہیں بولنا چاہیے جھوٹ بولنے کا انجام تو تم ہی دیکھے لے لیا ہے اس لئے اب تم یہاں پر درخص کے ساتھ لٹکے ہوئے ہو لیفو کی فاور بھی دیری دیری کر کے ایکٹو ہونا شروع ہو چکی تھی یعنی کہ وہ تری سٹیپ ٹیکنیکی پریکٹوس کر رہا تھا لیکن جیسا کہ آپ نے پہلے میں نے بتا ہی رکھا ہے کہ تری سٹیپ کے پریکٹوس کرنے سے انسان ایکسپلورڈ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ ایسے ایکٹو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہو سکتا اور اسے ایکٹو کرتے کرتے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے لیکن اس طرف وہ درخت بھی دیری دیری کر کے ٹوٹنے لگ گیا تھا لیفو آگئی طرف جم کرتی ہوئے فاکس گرل کو پیر سے پکڑ لیتا ہے اس لئے وہ تو اسے کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو کیا تم میرے ساتھ خود کو بھی مارنا چاہتے ہو لیفو اس کا ہیلپ لیتے ہوئے خود کی جان کو تو ایزلی بچا ہی لے لیتا ہے لیکن وہ لڑکی فاکس گرل اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیچھے سے لیفو پر حملہ کر دیتی ہے لیکن لیفو نے آرمر کا یوز کر کے خود کو پھر سے بچا لیا تھا فاکس گرل اسے کہتی ہے کہ کیا تم بھی کوئی پریکٹیشنر ہو یعنی تم بھی کلٹیویشن کیا کرتے ہو ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سی لیفو کی بارڈی اوٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی اور اسے کافی زیادہ انرجی باہر آ رہی تھی لیفو اوٹ آف کنٹرول ہونے کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ اس نے تریس ٹیم کی پاور کو اچیو کر لیا تھا جس کی وجہ سے اس کی انرجی سے تو اتنی زیادہ انرجی باہر آ رہی تھی کہ وہ تو دیکھنے کے قابل تھی دیکھتے ہی دیکھتے تھے وہ سارے کی سارے جگہ نے ٹوٹنا شروع کر دیا تھا جس میں سے بہت سارے درخت بھی بکھر جاتے ہیں ساتھی ساتھ میں فاکس گرل بھی اب اس اٹیک کی وجہ سے کافی زیادہ انجر ہو چکی تھی اس اٹیک کے وجہ سے وہ دونوں بھی اب نیچے گر آ گئے تھے اچانک سے وہ سنیک کی آئیز میں بھی انہیں دونوں کو دیکھ ہی لے لیا تھا لیکن اگلی ہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی اس لڑکی رنگ کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ تو ایک درخت کی اوپر پڑی ہوئی تھی دوسری طرف ہم لیفو کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ اب آ چکا تھا لیکن ابھی بھی اس کی اوپر بہت ساری پاورز آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی اس لیے وہ فاکس گرل کی طرف آگے بڑھتی ہوئی اس پر حملہ کر ہی دے دیتا ہے لیکن یہاں پر یہ دوستو سینچینج ہوتی ہوئی دوسری طرف ہمیں رین کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے گھر کے اندر بہتی اداس کڑے ہوتی ہوئی یہ سوچ رہی تھی کہ لیفو کب آئے گا لیکن اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیفو نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیا تھا تاکہ وہ اس فاکس گرل کو پکڑ سکے لیکن وہ فاکس گرل تو اس کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی فاکس گرل اب خود کو بچانا چاہتی تھی اس لیے وہ بہت ہی تیز انداز سے وہاں سے بچنی کی کوشش کرتی ہوئی جان بچانے نکل کر بھاگ آ چکی تھی لیکن اب دیکھتے ہیں کہ لیفو نے بھی وہ اسے دیکھ لیا تھا لیکن ساتھے ساتھ میں لیفو کی بارڈی بھی اوٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ فاکس گرل یہاں سے باگ چکی ہے اس لیے وہ اپنے آئس کا یوز کرتی ہوئی پھر سے اسے ڈونڈنا شروع کر دیتا ہے فاکس گرل آگے باگتی ہوئی ایک درخت کے ساتھ چھپ جاتی ہے جبکہ لیفو پیچھے باگتا ہوا آ رہا تھا اور وہ خود پر کافی جدہ غصہ ہو کر اپنے سر کو چٹانوں پر دے مارے جا رہا تھا کیونکہ اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اب اس طرح چھپی ہوئی فاکس گرل بھی کہتی ہے کہ مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے تو اسے اوٹ آف کنٹرول ہی کر دیا ہے کہ اچانک سے الیکس کو اردگیر سے کچھ محسوس ہونے لگ جاتا ہے لیفو نے بھی اب اس فاکس گرل کو دیکھ ہی لے لیا تھا اس لئے وہ اس پر حملہ کر نہیں والا تھا کہ اچانک سے پیچھے رین آ کر اپنی سپیر کا یوز کر کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لے کر کنٹرول کر دیتی ہے رین نے اس فاکس گرل کو تو بچا ہی لے لیا تھا لیکن اپنے آپ کے جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا لیفو اوٹ آف کنٹرول ہونے کی وجہ سے رین پر ہی لگتار حملی کیے جا رہا تھا رین نے جیسے ہی لیفو کو اچھے سے دیکھ لیا تھا اس سے معالم ہو جاتا ہے کہ لیفو اپنی پاورز کو کنٹرول کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے لیکن وہ کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ اس نے دری سٹیپ ٹیکنیک کو ایکٹیو کیا ہوا ہے اس طرح وہاں لیفو کو دیکھتے ہیں جس کی بڑی سے کافی زیادہ انرجی باہر آ رہی تھی اور دوسری طرف رین اس کے لئے کافی زیادہ پریشانتی کہ یہ اب ایکسپلوڈ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ لیفو کی جان خطرے میں پڑ چکی تھی اس لئے وہاں اپنی ٹیکنیک کو یوز کرتی ہوئے بہت ساری نیڈلز لیفو کی انرجی میں ڈال دیتی ہے اور دیری دیری کرتی ہوئے لیفو کی انرجی کام ہونا شروع ہو جاتی ہے لیفو کی وڑی کی انرجی بلکل ہی کام ہو جاتی ہے لیکن وہ انرجی کام ہوتی ہوئے بے ہوش ہو جاتا ہے دوسری طرف فاکس گرڈ نے تو بھاگتے بچاتے ہوئے خود کی جان بچا لیتی لیکن رین کی جان خطرے میں چلی جاتی ہے فاکس گرڈ آگے وڑتی ہوئے رین کا شکریہ ادا کرتی ہے ساتھی ساتھ میں رین بھی اسے کہتی ہے کہ آخر کار تم کون ہو لیکن یہاں پر وہ اسے گریٹ کرتی ہو کہتی ہے کہ تم مجھے اپنا سلیف بنا لو میں تمہارے ساتھ ہر کام کیا کروں گی لیکن رین نے جیسے ہی اسے دیکھ لیا تھا اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی ہیومن نہیں بلکہ ایک ڈیمن ہے اس لئے وہ اسے پوچھتیا کہ آخر کار تم ان ہیومن کے ورڈ میں کیسے آگئی ہو اب یہ دونوں لڑکیا تو لیفو کے لیے کافی پریشان ہو رہی تھی کہ ہم لیفو کا کیا کریں گے لیکن وہ فاکس گرڈوں سے کہتی ہے کہ میں تو اسے ایک ہی پٹک میں بلکل ٹھیک کر دوں گی اس لئے وہ آگے بڑھتی ہوئے اسے زردر چپارڈ لگا دیتی ہے اب ایسا کرتی ہوئی لیفو تو ہوش میں آ ہی چکا تھا اس لئے اس کا ٹیکنیک نے تو بلکل اچھے سے کام کر ہی دے دیا تھا لیکن ہم آگے دیکھتی ہیں کہ آخر کار لیفو اس گرل کے ساتھ کیا کرنے والا ہے لیفو ان دونوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں نے مجھے جان سے ماننے کی کوشش کی ہے اس لئے میں تم دونوں کو ہی ختم کر دوں گا لیکن وہ سے بتاتی ہے کہ تمہاری باڈی ایفٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے بلکہ ہم دونوں نے آپ کی جان بچائی ہے اس کے بعد ان تینوں کی بیچ میں صلاح ہو ہی چکا تھا اور وہ آگے بڑھتی ہوئی اپنے گھر کی طرف جاہی رہے تھی کیونکہ رین کو کافی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ لیفو کا ہی انتظار کر رہی تھی وہ دونوں گھر کی طرف جاہی رہے تھے لیکن لیفو سے کہتا ہے کہ اس ڈیمن نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا نہیں تو میں گھر جلدی پہنچا جاتا تاکہ اچانک سے سنیک ڈیمن ان کے اوپر سے آ چکا تھا اب رینوں سے بتاتی ہے کہ نہیں نہیں یہ سنیک ڈیمن ہم پر حملہ کرنے والا نہیں ہیں بلکہ یہ میرے انکل ہیں جو کہ ہمیں بلانا چاہتے ہیں اس لئے ہمیں جلدی جلدی سے جانا پڑے گا دوسری طرف ہمیں اولڈ ماسٹر کے ساتھ سوارڈ ماسٹر کو بھی دکھایا جاتا ہے جن کے پاس ایک فیش آ کر ان کے لیے ایک بہت زیادہ سندر اور پاورفول تلوار ایکٹیو کر دیتی ہے اب اس تلوار کو دیکھ کر سوارڈ میر کہتا ہے کہ یہ تلوار تو میری اور بھی زیادہ کام آنے والی ہیں ساتھی ساتھ میں یہ گوڈ لوکنگ بھی ہے اس لئے میں اسے اچھے سے یوز کرنے کے قابل بھی بن جاؤں گا وہ دونوں ماسٹر جرح سال میں جنگل میں ہی رہا کرتے تھے اچانک سے انہیں خبر مل چکی تھی کہ یہاں پر کچھ ڈیمنز آئے ہوئے ہیں اس لئے سوارڈ مین اپنی سوارڈ کی اوپر چڑھ کر ماسٹر سے کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں تاکہ میں ڈیمنز کی کوج لگا سکوں دوسری طرف ہم ان دینوں کو دیکھتے ہیں جن کی پیچھے ڈیمنز سنیک لگا ہوا تھا اور وہ دونوں بھی اپنی برپور انرجی پاور یوز کر کے باگے جا رہے تھے لیکن ڈیمن گر پیچھے پیچھے جاتے ہوئے کہتی ہے کہ میری جان بچاؤ اور مجی بے اپنی ساتھ لے کر چلو میں ابھی مرنا نہیں چاہتی ہوں فاکس گرر بھاگتے بھاگتے بلکل ہی اوٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی اس لئے وہ رستے میں ان کی بیچ آنے والے چٹان سے بھی جا کر ٹکرا جاتی ہے اور اس طرح بھی ڈیمن سنیک نے آ کر ان دونوں پر حملہ کر دیا تھا لیکن رین کو تو لیفو نے بچا لیا لیفو اپنی آرمر کا یوز کرتی ہوئی رین کی جان بچا رہا تھا لیکن وہ ڈیمن سنیک بھی حملہ کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا اس لئے رین لیفو سے کہتی ہے کہ میری جان نہ بچاؤ لیکن لیفو تو ایسا کرنے والا نہیں تھا تب ہی ہاں وہ لیفو اپنی لائٹنگ پاور یوز کرنا چاہتا تھا لیکن رین لیفو سے رکتی ہوئی کہتی ہے کہ نہیں تم اپنی لائٹنگ پاور یوز نہیں کرو کیونکہ اس کی وجہ سے تو تم مارے جا سکتی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم آج میری لیفو جیسے مارے جاؤ تب یہاں پر وہ سنیک آگے وڑتی ہوئی ان دونوں کو بھی اس مرتبہ ختم کرنے ہی والا تھا لیکن انکل یو آتی ہوئی ایک بیریر بنا لیتا ہے اور ان دونوں کی جان اس مرتبہ بلکل ہی صحیح سلامت بچ چکی تھی اگلی ہی بار ہم سوارڈ ماسٹر کو جنگل میں جاتا ہوا دیکھتے ہیں جسے اچانک سے کہیں انرجی اورہ محسوس ہو جاتی ہے اس لیے وہ تیزی سے اسی ہی طرف روانہ ہو جاتا ہے تاکہ وہ جان سکے کہ آخرگر کیا ہو رہا ہے دوسری طرف ہم انکل یو کو دیکھتے ہیں جس نے اس ڈیمن سنیک کو اپنی جال میں پسا رکھاتا ساتھی ساتھ میں وہ اس پر اپنی لائٹنگ اٹیکس بھی کیے جا رہا تھا تاکہ وہ اس ڈیمن سنیک کو ایزلی کنٹرول کر پائیں ڈیمن سنیک کو کنٹرول کرنے کے بعد انکل یو لیفو کے پاس آ کر اسے کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ آخرگر تمہارا اس ڈیمن ایک سنیک کے ساتھ کیا رابطہ ہے اور تم اس سے کتنا جانتے ہو لیکن لیفو تو انکل کا کچھ ہی جواب نہیں دیتا کہ اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈیمن سنیک کے اس کے بنائی ہوئے بیریر کو توڑنا شروع کر دیا تھا جسے دیکھ کر تو اب انکل کی حالت بھی خراب ہونے لگ جاتی ہے کہ اب میں اسے کیسے کنٹرول کروں گا کیونکہ انکل یو کے پاس اتنی زیادہ پاور سے نہیں تھی اور نہ ہی اس کے پاس اس کے جتنا لیول تھا اور ڈیمن سنیک تو اس سے کافی زیادہ لیول پاور فول تھا ہاتھ اس آدمی لیفو بھی اس پر اپنی لائٹنگ سٹرائک اٹیک کیا جا رہا تھا لیکن تب ہی لیفو کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے ہی آ رہا ہے اور جیسے ہی وہ اس پر حملہ کریے دیتا ہے لیفو اپنے بیریر کا یوز کرتی ہوئی خود کو پروٹیک کر رہا تھا دوسری طرف آنکل یو بھی اس ڈیمن سنیک پر لگتاری حملی کیا جا رہا تھا ساتھی ساتھ میں وہ اس کا دھیان ان دونوں سے بٹکا رہا تھا تاکہ یہ دونوں اپنی پاورز یوز نہ کریں کیونکہ اگر ان دونوں نے اپنی برپور پاورز یوز کر لی تو یہ دونوں کافی زیادہ کمزور پڑ جائیں گے اور جیسے یہ کمزور پڑ جائیں گے تو یہ دونوں مارے بھی جا سکتے ہیں اس لئے سارے کا سارا بوج انکل یو نے اپنے سر لے رکھا تھا تب یہ اچانک سے ڈیمن سنیک کی نظر رین پر پڑ جاتی ہے اس لئے وہ ان دونوں پر جمپ کرتی ہوئے حملہ کر دیتا ہے لیکن یہاں پر رین جیسے ہی خون دیکھ لیتی ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ لیفو مارا جا چکا ہے لیکن فائنلی پاورفول سارڈ مین یہاں پر پہنچا چکا تھا اور اس نے ڈیمن سنیک کو ہی بیچ سے کاٹ رکھا تھا اس لئے اس کے مارے جانے کے بعد یہ دونوں سبی کی خوشغال ہو جاتے ہیں یہاں پر وہ سارڈ مین ان سبی سے کہتا ہے کہ تم سبی لوگوں کو مجھے ماننا ہی پڑے گا نہیں تو میں تم سبی لوگوں کو ہی مار دوں گا اس لئے انکل کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی اسے مان ہی جاتے ہیں لیکن یہاں پر رینو سارڈ مین سے کہتی ہے کہ تم اس ڈیمن سنیک کو مارنا نہیں چاہیے تاکیونکہ اس کی وجہ سے ہم اور بھی زیادہ مشکل میں پڑھ سکتے ہیں لیکن سارڈ مین اسے بتاتا ہے کہ میں نے اسے مارا نہیں ہے میں نے تو صرف اور صرف اس کا سر کاٹا ہے اور اس کی ساری کی ساری جان بھی اس کے سر میں موجود ہے اس لئے یہ ابھی تک مارا نہیں ہے سارڈ مانسٹر آگے بڑھتے ہوئی لیفو کو بھی دیکھ لیتا ہے لیفو کافی زیادہ گائل ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی طبیعت بھی اب کافی زیادہ غراب تھی اس لئے وہ اس کا نبز چیک کرنے لگ جاتا ہے لیفو کو چیک کرنے پر سارڈ مانسٹر کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ لیفو کا ہرٹ بیٹ بالکل ہی صحیح جا رہا ہے لیکن اس کے سارے کی سارے انٹرنل آرگنز کو کافی زیادہ ڈیمنج ہو چکے ہیں ان کے بیچ کافی دیر تک بات چیت چلتی رہتی ہے یہاں پر ان کی بیچ میں ایک رولہ پڑ جاتا ہے اور انکل یو سے بول رہا تھا کہ میں رین کو اپنے ساتھ ایک ایڈ می لے کر جانا چاہتا ہوں لیکن لیفو سے اپنے ساتھ جانے نہیں دے رہا تھا ساتھی ساتھی سوارڈ مین بھی ساری باتیں چھپ کر سنے جا رہا تھا اس لئے اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ اس لڑکے کے اندر کچھ تو خاص بات ہے کیونکہ اس کے پاس بہت ساری پاورز ہیں اور اس کی پاورز دیکھ کر وہ سوارڈ مین بھی امپریس رہ گیا تھا لیکن انکل یو دوسری طرف ان دونوں پر غصہ ہو رہا تھا انکل یو آگے بڑھتی ہوئے لیفو پر آ کر حملہ کر دیتا ہے لیکن اس سے ایک مرتبہ تو رین نے آ کر بچا لیا تھا لیکن جیسی وہ دوسری مرتبہ لیفو پر آ کر حملہ کرنے والا تھا تو بھی بیچ میں ایلڈر ماسٹر آ چکے تھے اور اس نے اپنے ٹیکنک کا یوز کرتی ہوئی انکل یو کے حملے کو بلکل اچھی طریقے سے ڈوچ کر دیا تھا اور ساتھی ساتھ میں وہ لیفو کو بھی بہوش کر دیتا ہے جسے رین نے آ کر دیکھ لیا تھا اور رین اس کے پاس آ کر اس سے کہتی ہے کہ ماسٹر میں نے بہت لمبا عرصہ ہوگی آپ کو دیکھا نہیں ہے ساتھی ساتھ میں ماسٹر بھی اسے کہتا ہے کہ تم تو اب گافی بڑی ہو چکی ہو ساتھ میں وہ رین سے یہ بھی کہتا ہے کہ اب میں آ چکا ہوں اس لئے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ساتھی ساتھ میں وہ کہتا ہے کہ لیفو کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ بلکل بہت ہی جلٹ ٹھیک ہو جائے گا ان دونوں کو دیکھر سارڈ مین کہتا ہے کہ تمہیں سب سے پہلے مجھے گریٹ کرنا چاہیے تاکہ میں نے آپ کی مشکل کو آسان کر دیا ہے یعنی کہ اس ڈیمن سنیک کو ختم کر دیا لیکن آرڈ مین بائیو سے کہتا ہے کہ تم نے ہمارا کام آسان نہیں کیا بلکہ ہمیں اور بھی زیادہ مشکل میں ڈال دیا ہے کیونکہ اس کی انرجی اورہ کافی زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ تھا اور تم نے اسے ختم کر دیا ہے ان کی بیش یہ واضح یہ لی رہی تھی کہ آچانک سے لیفو اوٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اور اس پر تری سٹیپس پاورہ ہاوی آ چکی تھی جسے دیکھ کر رین اپنے ماسٹر سے کہتی ہے کہ ماسٹر ہمیں کچھ کرنا ہوگا اور اگر ابھی ابھی ہم نے کچھ نہ کیا تو اس کی بارڈی بلاسٹ ہو سکتی ہے یعنی کہ ہم اس کی زنگی سے ہاتھ دو پہٹھیں گے اس لیے ماسٹر ہمیں کچھ کرنا ہی پڑے گا اب یہ دیکھ کر وہ بھی اس کا ہیلپ کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کی انرجی کو نیوٹرلائز کیا جائے سکے ساتھی ساتھ میں سوارڈ مین نے آتی ہوئے اس سے کچھ پانچ لگا دے دیئے تھی جس کی وجہ سے اس کی بارڈی اب نیوٹرلائز ہونا شروع ہو چکی تھی سوارڈ مین کافی دیر تک محنت کے جا رہا تھا تاکہ وہ اس کی بارڈی کو نیوٹرلائز کر ہی دے اور فائنلی وہ اس کی بارڈی کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے لیکن اس وجہ سے لیفو کی کمزوری کافی زیادہ بڑھ چکی تھی اس لیفو بے ہوش ہو جاتا ہے رین اب نے اولڈ ماسٹر سے کہتی ہے کہ ماسٹر اب ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے جس پر وہ اسے بتاتا ہے کہ تم اپنے انکل یو کو یہی پر ہی دفنا دو ساتھی ساتھ میں اس فوکس گل کو بھی یہی پر چھوڑ دو لیکن اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سوارڈ مین لیفو کو لگتار ہی جگانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن لیفو تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا رین سوارڈ مین سے کہتی ہے کہ تمہیں لیفو کے ساتھ ساتھ اس فوکس گل کو بھی اٹھا کر ہمارے ساتھ لے کر آنا ہوگا ساتھی ساتھ میں اس نے انکل یو کو بھی دفنا دیا تھا اور وہ اس پر بیٹے بٹائے کافی زیادہ غمگین ہو چکی تھی اس کے بعد وہ سبی کے سبی لوگ وہاں سے نکلا جاتے ہیں اور اگلی ہی بال میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس چکن زیوجو کی پیچھے فوکس گل پڑی ہوئی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے زبا کر کے اس کا گوش کالی لیکن وہ اس کے ہاتھی نہیں لگ رہا تھا لیفو نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اس لئے وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا چکن مارا جائے اس لئے وہ فوکس گل کو روکنے کی کوشش کرتا ہے ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ رین کو بھی انہوں نے جگہ دیا تھا دوسری طرف وہ چکن بھی ان سبی کے اوپر جام کرتی ہوئے وہاں سے بھاگنے ہی نکلا گیا تھا لیکن وہ فوکس گل ابھی بھی اس کا پیچھا نہیں چوڑے جا رہی تھی ساتھی ساتھ میں لیفو بھی اس کی پیچھے آ جاتا ہے پائنلی دوستو چکن نے بھاگتے بچاتے ہوئے خود کی جان کو تو بچا ہی لے لیا تھا لیکن لیفو بھی اور وہ ساتھی ساتھ میں فوکس گل نیچے گیر جاتے ہیں تب ہی یہاں پر وہ فوکس گل تو چلی ہی جاتی ہے لیکن رینہ اس سے کہتی ہے کہ تم کیا بے حقوب بنے ہوئے ہو ان دونوں کو بیچ کافی دیر تک ایک دوسری سے بات چلتی رہتی ہے کہ تب ہی یہاں پر لیفو اس بھی پوچھتا ہے کہ آخر کار مجھے اس دن کیا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میری باڈی آٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی رینہ اس سے بتاتی ہے کہ پھر اس دن تمہاری جان بھی سوارڈ ماسٹر نے آ کر بچا لی تھی اور اس نے تمہاری باڈی کی ساری کی ساری پاورز اور انرجیز کو نیوٹرلائز کر دیا تھا نہیں تو تم نے بلاسٹ کر دینا تھا اور آج تو تم مارے ہی جا چکے ہوتے سوارڈ مین کے بارے میں سن کر تو لیفو کافی زیادہ خوش ہو گیا تھا ساتھی ساتھ میں وہ وہاں سے نکلتی ہوئی کہتا ہے کہ میں سوارڈ مین سے ایک ساتھ ملنا چاہتا ہوں لیکن رینہ اسے رکنے کا کہتی ہے کہ تم نہیں چلے جوابی ہمارا اور بھی کام باقی ہے ساتھی ساتھ میں فاکس گرڈ بھی لیفو کو رکنے کی کوشش تو کرتی ہی ہے لیکن لیفو پھر بھی نہیں رکتا ہے دوسری طرح ہمیں سوارڈ ماسٹر کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس لیفو آ کر اسے پاؤں سے پکڑ کر کہہ رہا تھا کہ ماسٹر مجھے اپنے ساتھ بنا لو اور میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں لیفو گڑ گڑاتے ہوئے اسے بول رہا تھا کہ پلیز مجھے اپنے ساتھ رکھ لو اور مجھے اپنا ساتھی بنا لو لیکن یہ اس کے حرکتے کے بارے میں جان کر تو سوارڈ ماسٹر کافی زیادہ غصہ ہو چکا تھا اور اس سے کہتا ہے کہ ایسا تو بلکل ہی نہیں ہونے والا ہے لیفو ابھی بھی اس کے پاؤں کو نہیں چھوڑے جا رہا تھا تو فائنلی سوارڈ مین کو اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر ہی لے کر جانا تھا اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے آگے کی طرف لے کر چلا جاتا ہے اب شام کے وقت میں ہم سوارڈ ماسٹر کو ڈرنکس پیتا ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر لیفو ابھی بھی اسے بول رہا تھا کہ پلیز مجھے اپنے ساتھ رکھ لو اور مجھے اپنا ساتھی بنا لو لیکن وہ اسے کہتا ہے کہ ایسا بلکل ہی نہیں ہونے والا ہے اب وہ اسے اس لئے ہی اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا کہ لیفو بے وکوفو کی طرف بیہیو کر رہا تھا یعنی کہ وہ بھی لیفو کو پاگل ہی سمجھ بیٹھا تھا اور اب آگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیفو ابھی بھی اسے یہی بول رہا تھا کہ پلیز مجھے اپنے ساتھ رکھ لو لیفو نے سوارڈ ماسٹر کو کافی تنگ کر رکھا تھا اور وہ بار بار اسے یہی بولا کرتا تھا کہ پلیز مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے اور اس بیچ میں دوران میں سوارڈ ماسٹر لیفو کو کافی مرتبہ پیٹ بھی لے لیتا ہے لیکن لیفو پھر بھی پیچھے نہیں اٹھتا جس پر سوارڈ ماسٹر لیفو کو خبردار کرتی ہوئی کہتا ہے کہ تمہیں معلوم تو ہے کہ میرے ساتھ پانگا جس نے آج تک لیا ہے تو اس کا انجام موت ہے یعنی کہ تم مجھ سے پیچھے ہٹ جاؤ ایلکس تو آتے آتے اس کی روم کے قریب آپ پہنچ گیا تھا اور سوارڈ ماسٹر سے کہتا ہے کہ سوارڈ ماسٹر میں آپ کے لیے ایسا کیا کر دو جو تو مجھے اپنے ساتھ شامل کر لوگے لیکن ماسٹر تو کافی زیادہ چڑ گیا تھا اور اسے بینہ کچھ بولے سمجھے وہاں سے ہی نکلا گیا تھا نیکس انہیں محرات کا منظر دکھا جاتا ہے جہاں پر اولڈ مین بیٹے ہوئے فیشنگ کر رہا تھا ساتھ میں سوارڈ ماسٹر بھی اس کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اسے لیفو کے بارے میں بتاتا ہے وہ اسے بتا رہا تھا کہ لیفو تو مجھے پاگلوں کی طرح دیکھتا ہے ساتھے ساتھ میں اس نے تری سٹیپ کی پاور کو تو اچیو کر رکھا ہے لیکن وہ اسے یوز کرنا بھی ڈنگ سے نہیں جانتا ہے تو میں اسے اپنے ساتھ کیسے ایڈ کر لوں اولڈ ماسٹر سوارڈ ماسٹر کی باتیں سن کر اسے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم لیفو کو اپنے ساتھ رکھ لو لیکن تم نے بات نہیں مانی اور میں ابھی بھی یہی بولوں گا کہ تم لیفو کو ساتھ میں رکھ لو تو تمہیں کافی فائدہ ہونے والا ہے اب اس کے بعدے سنتے ہوئے سوارڈ مین بھی اسے اپنی بات بتا دیتا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھنا چاہتا ہوں وہ اسے بتاتا ہے کہ دو سال پہلے میں نے ایک ڈیسائپل کو ٹرین کر رہا تھا لیکن اس نے مجھے چھوٹ دیا اور اس نے مجھے دھوکہ دے دیا اسی ہی وجہ سے میں اس پر اٹرسٹ نہیں کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں اسے بنانے والا ہوں لیکن اولڈ مین بھی اسے اس پر غصہ ہو گیا اور فائدلی وہ سوارڈ ماسٹر اس کے ساتھ مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اسے بنا کر آزما لے لیتا ہوں اگلی ہی فائد سوارڈ ماسٹر لیفو کے پاس پہنچا جاتا ہے اور اسے اپنے گھر سے اٹھا کر لے کر جنگل میں آ جاتا ہے تاکہ وہ اس کی ٹریننگ کر سکے اور اب وہ سونے کو سونا بنانا چاہتا تھا اب سوارڈ ماسٹر لیفو سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اس جگہ کو جانتے ہوں لیفو اس جگہ کو کبھی بھی نہیں بول سکتا ہے کیونکہ ایک مرتبہ پہلی بھی لیفو اسی جگہ سے گر گیا تھا اس لئے سوارڈ ماسٹروں سے ایک لات مار کر نیچے گرا دیتا ہے لیفو نیچے گر دی ہی چلے جا رہا تھا کہ اچانک سے اس کی بیچ میں سوارڈ ماسٹر کی سوارڈ آ چکی تھی جس کی وجہ سے وہ ایزیلی زمین پر لینڈ کرتی ہوئی گر جاتا ہے اور اس کی جن بچ جاتی ہے تب ہی اوپر اچانک سے سوارڈ ماسٹر کے آواز آتی ہے کہ میں اب تمہیں ایک نیو ٹاسک دینے والا ہوں اور وہ ٹاسک یہ ہے کہ تمہیں سوٹ کلومیٹر کی دور لگانا ہوگی لیفو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اسے سوارڈ ماسٹر کا سٹوڈنٹ بننا تھا اور اسے سوارڈ ماسٹر ہی کی طرح بننا تھا اس لئے وہ دور لگانا شروع کر دیتا ہے جس میں وہ نہیں دیکھتا کہ دن ہے یا رات ہے لیفو کے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے بات سوارڈ ماسٹر سے ایک نیو اور بھی بہتی زیادہ مشکل سا ٹاسک دے دیتا ہے اور وہ ٹاسک یہ تھا کہ اس سے اپنے بازوں کی پاور کو سٹرونگ بنانا تھا یعنی کہ ہزاروں مرتبہ ایک پتھر پر لکڑی کو مارنا تھا تاکہ اس کا یوز کرتی ہوئی یہ پاورفل بن جائے اور ایسا کرنے کے وجہ سے تو لیفو کے پاس تلوار چلانے کی پاورز بھی آج جائیں گی لیفو تو لگتار ایسا کیے جا رہا تھا اور وہ ایک پتھر پر لگتار ہی ڈنڈا دیئے مارا تھا اور اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ لیفو اب تک ہار چکا تھا اس لئے وہ نیچے گر جاتا ہے لیکن ویر بھی لیفو حمد کرتا ہے کہ میں اپنے ماسٹر کے سامنے ہار نہیں مانوں گا اور اٹھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ پھر سے نیچے گر جاتا ہے یہ سارے کا سارا منظر اب رن نے بھی دیکھ لیا تھا اس لئے وہ یہاں پر آتے ہوئے سارڈ ماسٹر سے کہتی ہے کہ سارڈ ماسٹر تم لیفو کے ساتھ کیا کر رہے ہو تمہیں لیفو کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے لیکن سارڈ ماسٹر سے کہتا ہے کہ اگر لیفو ایسا کرے گا نہیں تو وہ کس طرح سے تلوار بازی کر پائے گا اور اگر وہ تلوار بازی ہی نہ کر پائے تو وہ میری طرح کس طرح سے سارڈ ماسٹر بنے گا تب ہی یہاں پر ماسٹر کے سائیڈ ہوتی ہی رین لیفو سے کہتی ہے کہ لیفو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ وہ تمہیں اپنا سٹوڈنٹ ہی نہیں بنانا چاہتا ہے تو تم بے اوکوفو کی طرح کیوں بے اوکوف ہو رہے ہو لیکن لیفو سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسے کوئی بھی بات نہیں ہے وہ ایک دن مجھے اپنا سٹوڈنٹ بنا ہی لے گا اور میں اسے اپنا ماسٹر تو پہلے سے ہی مانتا ہوں یہاں پر دوستو رین کی توڑی توڑی اس کے دل میں بھی خیالات آئے جا رہے تھے اس لئے وہ اس سے رکنے کا کہتی ہے لیکن وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا دوسری طرف ہم سوارڈ ماسٹر کو اس کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کہ اسی بول رہا تھا کہ دیری دیری کر کے تمہارے اندر پاورز آ رہی ہیں یعنی کہ وہ لیفو کو سمجھا رہا تھا کہ لیفو تم یہ سب کچھ کر لوگو اس لئے اور بھی زیادہ محنت کرنی پڑے گی ساتھی ساتھ میں لیفو بو اسے کہتا ہے کہ ہاں ماسٹر میں اب تمہارے ساتھ کام کرنے کے قابل بن گیا ہوں اور تمہارا سٹوڈنٹ بن کی رہوں گا سوارڈ ماسٹر لیفو سے کہتا ہے کہ لیفو میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں تمہیں ان تین باتوں کا خاص کر خیال رکھنا ہوگا جس میں سے تمہیں اپنی منڈ کی انرجی اور منڈ کی پریزنس کو بہت زیادہ اچھی طریقے سے ایکٹیو رکھنا ہوگا اور ساتھی ساتھ میں وہ لیفو کو دکھائے بھی جا رہا تھا اور اپنے سوارڈ کی پاور کا یوز کرتے ہوئی لیفو کو کافی زیادہ ٹائم تب سن جا رہا تھا کہ تمہیں کس طرح سے ان دو چیزوں کو پریزنس میں رکھنا ہوگا ساتھ میں لیفو کو بتاتا ہے کہ تمہیں اپنے ہارڈ کی پاور کو بھی اس کے ساتھ کمبائنڈ کر کے اچھے سے یوز ملانا پڑے گا تب ہی جا کر تمہیں ایک بہت زیادہ پورفول سوارڈ من بن سکتے ہو اب سوارڈ ماسٹر سے کہتا ہے کہ کیا لیفو تم بلکل ہی ریڈی ہو چکے ہو لیفو اسے کہتا ہے کہ ماسٹر مجھے بتاؤ کہ مجھے اب نیکس ٹارگٹ کون سا کر لے لینا چاہیے اب ان دونوں کے بیچ میں اچھی خاصی حاصی شروع ہو چکی تھی جسے دیکھ کر رین کافی زیادہ ناراض اور کافی غصہ بھی ہو رہی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ یہ دونوں بلکل ہی بے وکوف ہیں اب سوارڈ ماسٹر کے مائنڈ میں ایک بات چل رہی تھی اس لیے وہ لیفو سے پوچھتا ہے کہ لیفو کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم اتنے زیادہ اکیلے اکیلے کیوں رہا کرتے ہو اور تم نے یین لینگ اکیڈمی کو کیوں جوائن نہیں کیا لیفو سے بتاتا ہے کہ جب میں چار سال کا تھا اور کافی زیادہ چھوٹا بھی تھا تو تمہیں ناول کی سٹڈی کیا کرتا تھا ساتھی ساتھ میں میں اور بھی زیادہ بہت قیمتی قیمتی وک سٹڈی کیا کرتا تھا لیفو اپنے سوارڈ ماسٹر کو یہ بات بتا دیتا ہے کہ جب میں چھ سال کا ہو گیا تھا تو میں نے یین لینگ اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لیا تھا اور اپنے لیے ایک اچھی خاصی سیٹ بھی وک کروا دی تھی لیکن اس میں کچھ گھنڈے آ گئے تھے جنہوں نے کافی زیادہ گولڈ کوئن دے کر میری اس سیٹ کو چین لیا تھا اور یہاں پر یہ بات میرے پیرنٹس کو بھی بتا چل جاتی ہے اس لئے میرے پیرنٹس نے مجھ ہی گھر سے نکال دیا اور مجھ پر چیٹنگ کا آروپ لگا دیا گیا اور یہ سب کچھ ہو جانے کی وجہ سے میں بلکل ہی اکیلہ پڑ گیا تھا اور اس کے بعد میں نے اکیلہ ہی جینا شروع کر دیا تھا لیفو یہ بات بھی بتاتا ہے کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو سمجھانے کی کافی کوشش کی لیکن وہ پھر بھی میرے ساتھ نہیں مانے اور اس وجہ سے میں بلکل ہی اکیلہ ہو چکا تھا تب ہی اچانک سے میرے پاس اولڈ مین اولڈ ماسٹر بائیو آ جاتے ہیں جس نے میری رکشہ کرنا شروع کر دی تھی اور اس کے ساتھ میں نے جینا رہنا سب کچھ سیکھ لیا تھا اور وہی میرا رہ برا اور راستہ گان بن چکا تھا لیفو بتاتا ہے کہ پہلے مرتبہ جیسے ہی میں نے اولڈ ماسٹر بائیو کو دیکھ لیا تھا میں تو اسے ڈر ہی رہا تھا لیکن اس نے مجھے فرشتے کی طرح رکھا اور میری اچھی خاصی غاصی پرورش بھی کی لیفو بتاتا ہے کہ آج سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں اپنے ماسٹر اولڈ ماسٹر کی طرح کارنے انسان کبھی بھی نہیں دیکھا اور اس نے میری ہلپ کرتی ہوئے میری جان بچائی تھی اور مجھے ایک نیو زندگی بھی اسی ہی وجہ سے ملی تھی اب لیفو بتاتا ہے کہ میں اس لیے ہی تو سوارڈ مین بننا چاہتا ہوں لیکن سوارڈ ماسٹر یہ باتیں سن کر کافی جیدہ حیران ہو گیا تھا کہ آخر کار یہ اولڈ ماسٹر بائیو ہر جگہ کیسے پہنچ جاتے ہیں وہ اس کے ساتھ بھی موجود تھے اور لیفو کے ساتھ بھی اب لیفو کی باتیں تو سوارڈ ماسٹر نے سن رکھی تھی اس لیے سوارڈ ماسٹر سے کہتا ہے کہ اگر تم ایک سوارڈ ماسٹر بن بھی جاؤ تو تمہارے لیے رستیں ختم نہیں ہو جاتے ہیں بلکہ اس دنیا میں بہت سارے ظلم ہو رہے ہیں جنہیں تمہیں ختم کرنا پڑے گا ساتھی ساتھ میں ایک اچھا سوارڈ ماسٹر بننے تک اس سفر میں تمہیں اپنی زندگی میں کافی زیادہ مشکلات آئیں گی اس لیے دوستو اس سیریز کا اندازہ ہمیں یہاں سے ہوئی جاتا ہے کہ آگے جا کر یہ سیریز کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے یعنی کہ یہ سیریز اور بھی آگے جاتے ہوئے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو اگر ابھی تک دوستو آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں ساتھ میں اگر آپ اس سیریز کا نیکس سیزن بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا تاکہ میں آپ سبھی دوستو کے لیے اس سیریز کا نیکس سیزن بھی جلدی جلدی سے ایکسپلین کر دوں اور ہاں دوستو اگر ابھی تک بھی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پٹک سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اب آگے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوارڈ ماسٹر بھی سمجھ چکا تھا کہ لیفو کوئی ایسا ویسا انسان نہیں ہے کیونکہ اس نے تری سٹیپ کی پاور کو اچیب کر رکھا تھا اس لیے وہ اسے سوارڈ گوارڈ بولنے لگ جاتا ہے لیکن رین کو یہ بات پسند نہیں آتی اور وہ آگے آتی ہوئی بتاتی ہے کہ تم کیسے اس بحقوف انسان کو سوارڈ ماسٹر بلانے لگ گئے ہو یہ تو کافی زیادہ ویک انسان ہے ابھی تک تو یہ کچھ پاورفول بنا ہی نہیں ہے سوارڈ ماسٹر بھی اس کے آگے آ چکا تھا اور اسے کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی بولے گی مجھے اس کا کچھ اثر نہیں ہونے والا ہے اور وہ لیفو کو بگاتے ہوئے پریکٹس کرنے کے لیے لے کر چلا جاتا ہے جنگل میں جاتے ہوئے سوارڈ ماسٹر لیفو سے پوچھتا ہے کہ تم نے تری سٹیپ کی پاور کو اس طرح سے کلٹیویٹ کرنا کہاں سے سیکھا ہے جس پر وہ اسے بتاتا ہے کہ مجھے اولڈ ماسٹر بائیو نے ایک بک دی تھی جس کے اندر میں نے یہ ساری کی ساری چیزیں پڑھ رکھی ہیں سوارڈ ماسٹر سے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کی سمجھ بلکل ہی نہیں آ رہی ہے کہ تم کے اولڈ ماسٹر نے یہ بک کیوں دی تھی جسے سن کر تو لیفو کہتا ہے کہ آخر تمہارا مطلب کیا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ ٹیکنیک کافی زیادہ خطرناک ٹیکنیک تھی اور اسی ہی ٹیکنیک کی وجہ سے تمہاری جان بھی جا سکتی تھی اس لئے وہ تمہیں اتنا زیادہ خطرے میں کیوں ڈالنا چاہتا تھا لیکن خیر اب جو کچھ بھی ہوا ہو چکا ہے اب سوارڈ ماسٹر آگے جاتے ہوئے اسے ایک لکڑی پکڑا دیتا ہے اور ساتھ میں لیفو سے کہتا ہے کہ اب تمہیں پھر سے اس لکڑی کی پریکٹس کرنا ہوگی تب ہی جا کر تم تلواریوز پرکوا ہوگے اور اگر تم تلواریوز کرنا سیکھ جاؤگے تو تم سوارڈ ماسٹر بھی کہہ لاؤگے اور اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رین بھی ان سبی کو چھپتے چھپاتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی کہ آخر کار سوارڈ ماسٹر لیفو کو کیا سکھانا چاہتا ہے اور کیا وہ سچ میں وہ اسے سٹوڈنٹ بنانا چاہتا بھی یا نہیں سوارڈ ماسٹر اسے ٹیکنیک دکھاتے ہوئے ایک بڑی سی چٹان کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے کیونکہ وہ اسے سکھانا چاہتا تھا لیکن لیفو تو وہاں پر بس الٹا پلٹا ناٹک کیے جا رہا تھا جسے دیکھ کر تو رین کہتی ہے کہ لیفو کو یہ کبھی بھی نہیں سکا پائے گا اگلی زین میں ہم رات کے اندھیرے میں رین کو دیکھتے ہیں جس کے پاس لیفو بھی آ چکا تھا وہ لیفو کو بتاتی ہے کہ میں کچھ دن بعد ایک کمپیٹیشن میں حصہ لینے جا رہی ہوں اس لئے لیفو اس کی بات سن کر کافی زیادہ ایموشنل ہو گیا تھا اب یہ بات جان کر لیفو اسے کہتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ تمہیں اس کمپیٹیشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے بلکہ اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ لیفو کو اس کی کافی فکر ہو رہی تھی لیفو اسے کہتا ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے اور بالکل کچھ ہی نہیں ہے بلکہ میں تو بس صرف اور صرف تمہارا دوست ہوں اب رین بھی سمجھ چکی تھی کہ لیفو آخر کار کہنا کیا چاہتا ہے اور ان دونوں کی بیچ میں شرمیلی باتیں شروع ہو جاتی ہیں لیکن یہاں پر ان کے کام کو بگڑنے کے لیے سوارڈ ماسٹر آ چکا تھا جو کہ لیفو کو نیچے گرا دیتا ہے اور رین کو ایک بک بک پکڑاتی ہوئی کہتا ہے کہ تم اس بک کو اپنے ساتھ رکھ لو اس کے اندر بہت ساری قیمتی قیمتی چیزیں لکھی ہوئی ہیں سوارڈ ماسٹر رین کو بتاتا ہے کہ میں لیفو کو اپنے ساتھ سوارڈ ماونٹین لے کر جانا چاہتا ہوں سوارڈ ماونٹین کا نام سن کر تو رین کا دل دنگ کڑا رہ گیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ لیفو کو اتنی زیادہ خطرناک جگہ پر لے کر چلی جائیں اگلی سین میں ہم سوارڈ ماونٹین میں لیفو کے ساتھ ساتھ ایک ٹائگر کو بھی دکھایا جاتا ہے اور اس ٹائگر نے لیفو پر آ کر حملہ کر دیا تھا اور وہ لگتاری لیفو پر حملے کیے جا رہا تھا لیفو کے پاس تو صرف اور صرف ایک لکڑی تھی نہ ہی اس کے پاس کوئی سوارڈ ٹی تو سوارڈ ٹائگر کا کیس طرح سے مقابلہ کر پا تھا اس لئے وہ بار بار اسے پٹختی ہوئے جا رہا تھا وارڈ ٹائگر اچانک سے آگے وڑتی ہوئی لیفو پر پھر سے حملہ کرنے والا تھا لیکن لیفو بار بار اپنی لکڑی کا یوز کر کے اسے سر پر دیما جا رہا تھا ساتھی ساتھ میں سوارڈ ماسٹر بھی اسی دور کھڑا ہوا دیکھے جا رہا تھا سوارڈ ماسٹر بھی سمجھ جاتا ہے کہ لیفو دیری دیری کر کے سٹرونگ بنتا جا رہا ہے کہ تبھی اچانک سے وارڈ ٹائگر لیفو کو دور پینک دیتا ہے لیفو بھی اب کہتا ہے کہ میں بھی ہارڈ نہیں مانوں گا اور اپنے سوارڈ انرجی کو بالکل ہی کمبائنڈ کر کے انرجی کو یوز کروں گا سوارڈ ماسٹر اوپر کھڑا ہوا لیفو سے کہتا ہے کہ یہ تھرڈ رینگ تک پہنچ چکا ہے اور اگر تمہیں سوارڈ ٹائگر کو نہیں ہارا پائے تو میں تم سے کافی زیادہ مایوس ہو جاؤں گا اس لئے تمہیں آج کے دینے سے ہارانہ ہی ہوگا لیفو کافی گھنٹوں تک کوشش کرتا ہے تاکہ وہ سوارڈ ٹائگر کو ہارا دے لیکن وہ سے ہارانہ ہی بارہاتہ ساتھی ساتھ میں لیفو کافی زیادہ ویک ہو چکا تھا اب یہاں پر درخت کے ساتھ گھڑے ہوتے ہوئے لیفو کو اپنے ماسٹر کی پرانی باتی آدھ آ جاتی ہے کہ تمہیں اپنے دل کو شانت کرنا پڑے گا ساتھ میں مائنڈ کو بھی شانتی سے یوز کرنا ہوگا تو تب ہی جا کر تمہیں اپنے ریال پاور کو پھر سے ایک مرتبہ گھن کر پاؤ گے اور یہاں پر دوستو لیفو اب آگے جا کر ایسا ہی کرنے والا ہے نہیں تو وہ سوارڈ ٹائگر بیسٹ کو بلکل ہی نہیں آرہا پائے گا سوارڈ پاور چاہیے تھی اور دیری دیری کرتی ہوئے وہ اپنے دل کو شانت کر لیتا ہے ساتھ ساتھ میں وہ اپنے مائنڈ کو بھی شانت کرتی ہوئے اچانک سے اس کے اندر سوارڈ کی پاور آنا شروع ہو جاتی ہے سوارڈ انرجی کو گہدر کرتے کرتے تھے اس نے سوارڈ انٹینٹ کی پاور کو اچھیو کر لیا تھا جسے دیکھ کر تو اس کا ماسٹر بھی حیران اور دنکڑا رہ جاتا ہے ساتھ ساتھ میں وہ مانسٹر بھی اس سے اردگر چلے جا رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ لیفو مجھے ختم کرنے والا ہے لیفو اب اس وار پھر سے آ کر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے ساتھ میں وہ اپنے ماسٹر سے کہتا ہے کہ ماسٹر میرے اٹیک تمہیں کیسے لگے ماسٹر اسے بتاتا ہے کہ تم نے سوارڈ انٹینٹ کی پاور کو اچھیو کر لیا نہ کہ سوارڈ انرجی اس لئے جب تک تم اپنے سوارڈ انرجی کی پاور کو گین نہیں کرو گے سوارڈ انٹینٹ کی پاور تمہارے کبھی بھی کم نہیں آئے گی وارٹائیور بھی اب لیفو پر کافی غصہ ہو چکا تھا اور وہ اب لیفو کو ماننے ہی والا تھا اس لئے لیفو اپنی تری سٹیم کی پاور کو یوز کر لیتا ہے اب یہ دیکھ کر سوارڈ ماسٹر لیفو اور غصے سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بولا بھی تھا کہ تم اپنے تری سٹیم کی پاور کو کبھی بھی یوز نہیں کرو گے بلکہ تمہیں اپنی سوارڈ انرجی کو یوز کرنا پڑے گا لیکن یہاں پر اس کے اندر سوارڈ انرجی کی پاور تھی ہی نہیں اور اسے اپنے جان بھی بچانی تھی لیفو اپنی انرجی کا یوز کرتی ہوئے ایک مرتب پھر سے اس پر لائٹنگ سٹرائک اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس وائٹ ٹائگر کو کافی زیادہ تکلیف ہوتے ہوئے وہیں پر ہی نیچے جا کر مرنے لگ گیا تھا لیفو کا سوارڈ ماسٹر بھی لیفو کی ان پاور کو دے کر کافی زیادہ دنگ کڑا رہ گیا تھا کیونکہ لیفو نے ادھر ہی ادھر کافی زیادہ لیول اچیو کر رکھ دی دیئے تھے لیکن اب یہاں پر لیفو اسے مارنا ہی تھا اس لئے لیفو ایسا کرتی ہوئے اس پر لائٹنگ سٹرائک اٹیک کر دیتا ہے لیفو کا یہ کرنامہ کرنے کے بعد وہ ماسٹر سے کہتا ہے کہ ماسٹر تمہیں میری پاورز کیسی لگی جس پر ماسٹروں سے چمار لگاتی ہے کہتا ہے کہ میں نے تم سے بولا کہ تم اپنی انٹرنل پاور یعنی کہ تری سٹیپ کی پاور کا یوز نہیں کرو گے لیکن پھر بھی تم نے یوز کر لیا وائٹ ٹائگر پھر سے ایک مرتبہ آگے بڑھتے ہوئے لیفو پر حملہ کرنے ہی والا تھا جسے روکنے کے لئے لیفو بھی اپنی سوارڈ کی پاور کو یوز کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا ماسٹروں سے روک لیتا ہے سوارڈ ماسٹروں سے سمجھاتا ہے کہ جو پاور تمہارے پاس ہے اگر تم نے اسے ابھی ابھی یوز کر لیا تو تم کافی زیادہ ویک پر جاؤ گے اور اس کی وجہ سے تمہاری موت بھی ہو سکتی ہے اس لئے ابھی اچھا ہوگا کہ تم اپنی پاور کو نہ ہی یوز کرو وائٹ ٹائگر آگے بڑھتے ہوئے سوارڈ ماسٹر کے ساتھ گھول مل جاتا ہے جسے دیکھ کر لیفو کہتا ہے کہ کیا تم جانوروں کے ساتھ بھی بول سکتے ہو اس لئے وہ اسے بتاتا ہے کہ ہاں میرے اندر یہ ایبیلٹی بھی ہے ابھی اچانک سے انہیں کچھ گھڑ بڑی سے محسوس ہو جاتی ہے اور اچانک سے رین نے آ کر حملہ کر ہی دیا تھا لیکن اس لیفو نے اسے روک لیا اب لین اسے بتاتی ہے کہ تمہاری پاورز اب کچھ بھی نہیں ہے میں تم پر حملہ کر سکتی تھی لیکن میں نے نہیں کیا رین لیفو سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کے پریکٹس کو اچھے سے دیکھ لیا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے کافی زیادہ اچھے سے امپرومنٹ کر لی ہے یعنی کہ تم کچھ سیکھ لوگے اب اگلی سین میں ہم لیفو کو دیکھ رہا تھا جو کہ سوارڈ پاور کی پریکٹس کر رہا تھا تاکہ وہ سوارڈ کو کنٹرول کرنا سیکھ لے لیکن ابھی بھی لیفو سے یہ سب کچھ نہیں ہو اور پا رہا تھا لیفو کافی زیادہ کمزور ہو چکا تھا اس لیے وہ ماسٹر سے کہتا ہے کہ سوارڈ ماسٹر مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہو پائے گا لیکن سوارڈ ماسٹر سے کہتا ہے کہ اگر تم نے اس انرجی کو گیدر کرنا سیکھ لیا تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم ایک پاورفول سوارڈ مین بن سکتے ہو سوارڈ ماسٹر گائنی لیفو سے کہتا ہے کہ تمہیں نے خود تو کہا تھا کہ میں کتنا زیادہ پاورفول ہوں اس لیے اگر تمہیں خود کو پاورفول بنانا ہے تو ان سبی کے سبی سٹیپ سے گزرنا پڑے گا تو تب ہی جا کر تم میری طرح سنیک کو ایزلی کٹ کر پاؤ گے اب ایلیک سوڑا سا موٹیویٹ ہو کر پھر سے پریکٹس کرنے لگ جاتا ہے اور اس مرتبہ وہ دیری دیری کر کے سوارڈ کی انرجی کو کوکت کی باڈی کے ساتھ کنٹرول کر پا رہا تھا جسے دیکھ کر رین اپنے سوارڈ ماسٹر سے کہتا ہے کہ آخر یہ بیکار سا موو تمہیں سے کیوں سکانا چاہتی ہو کیونکہ رین کو یہ سب کچھ بلکل ہی بکواس دیکھ رہا تھا اس لئے تو وہ سوارڈ ماسٹر گائنی سے اس طرح کی باتیں کر رہی تھی لیکن سوارڈ ماسٹر گائنی بھی اسے بتاتا ہے کہ یہی تو سب سے پہلے لیول ہیں اگر لیفو اس بیسک لیول کو ہی کنٹرول نہ کر پائے تو میں اس پر کس طرح سے یقین کر لوں کہ یہ آگے جا کر بھی ایک اچھا سوارڈ مین بن سکتا ہے تو یہاں پر ہم لیفو کو بھی دیکھتے ہیں جس نے اس ٹیکنیک کو آزماتے ہوئے تقریباً سیکھی لیا تھا دوستو لیفو نے اس کے بعد دن رات محنت کرنا شروع کر دی تھی اور اس کے ماسٹر کو بھی لیفو پر یقین آ گیا تھا کہ یہ ایک اچھا سوارڈ مین پاورفل انسان بن سکتا ہے اور اب اس کا ماسٹر بھی اس کے ساتھ اور بھی زیادہ اچی سے ایلپ کر رہا تھا سوارڈ ماسٹر لیفو کو بتاتا ہے کہ کیا تم نے ڈیمن ورڈ دیکھ رہا کی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ میں ایک مرتبہ ڈیمن ورڈ میں گیا تھا جس پر لیفو کہتا ہے کہ نہیں نہیں ماسٹر مجھے کہیں موقع نہیں ملا کہ میں اس طرح کی جگہ کو وزٹ کر سکوں لیکن یہاں پر لیفو عظم کرتا ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا چونکہ اس میں یونیورس میں موجود سبھی کی سبھی چیزوں اور جگہوں کو اچھی سے ایکسپلور کر لوں گا ساتھ میں اس کا ماسٹر بھی لیفو کا بہت ساتھ دے رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ میں سوارڈ ماسٹر لیفو کو یہ بھی بول رہا تھا کہ اگر تمہیں باہر کی دنیا گھومنی ہے تو اس کے لئے تمہیں سوارڈ انرجی کو اچھی سے گیدر کرنا ہوگا ساتھ ساتھ میں تمہیں اس تری سٹیمز کی پاور کو بھی اچیو کرنا پڑے گا اگلی ہی وہ سوارڈ ماسٹر نے اس وائٹ ٹائگر کے ساتھ لیفو کی فائٹ رکھ دی تھی یعنی کہ اس مرتبہ وہ پھر سے لیفو کی پاور سیک کرنا چاہ رہا تھا اور دیکھتی ہی دیکھتے وائٹ ٹائگر اور لیفو کی بیچ میں ایک اچھی سی لڑائی شروع ہو جاتی ہے لیفو لگاتار حملے کرتی ہوئی چار لگاتار حملے اس وائٹ ٹائگر پر کر دیتا ہے اور اس مرتبہ سے دوستو لیفو کو چار سلیش اٹیک کی پاور بھی مل جاتی ہے دوسری طرف ہم سوارڈ ماسٹر گائنی کے ساتھ رین کو بھی دیکھتے ہیں رین سوارڈ ماسٹر گائنی سے پوچھتی ہے کہ گائنی ماسٹر آپ جب سوارڈ من کی پاور کو اچیو کر رہے تھے تو تم نے اس طرح کے کتنے سلیش اٹیک کی پاور کو حاصل کیا تھا سوارڈ ماسٹر سے بتاتا ہے کہ میں نے تو صرف اور صرف پانچ ہی اٹیک کیے تھے لیکن اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیفو نے چار کمپلیٹ کر لیے تھے اور پانچ کے بعد وہ سیکس اٹیک بھی کر دیتا ہے یعنی کہ وہ اب اس سوارڈ ماسٹر سے اور پاورفول سوارڈ بننے کی پاورز رکھتا ہے لیفو یہاں پر بھی نہیں رکھتا کیونکہ اس نے ابھی تو صرف اور صرف سیکس ہی اٹیک کر رکھے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے سیون ایٹ ایسا کرتے ہوئے وہ نائندھ اٹیک تک پہنچا چکا تھا اور جس کی وجہ سے وائٹ ٹائگر بھی اب کافی جدہ گائل ہو چکا تھا رین کے ساتھ ساتھ اس کا سوارڈ ماسٹر گائنی ماسٹر بھی یہ سب کچھ دیکھ کر کافی حیران رہ گیا تاکہ لیفو یہ کیا کر رہا ہے مجھے اس پر اتنا زیادہ یقین اور امید نہیں تھی سوارڈ ماسٹر اب کہتا ہے کہ اگر اس نے ٹینت اٹیک کر دیا تو وائٹ ٹائگر مارا جائے گئے اس لئے وہ اپنے دوست کو کھونا نہیں چاہتا تھا اور لیفو کے حملہ کرنے سے پہلی ہی وہ اس کی سوارڈ انرجی کو رک لیتا ہے کیونکہ سوارڈ ماسٹر جانتا تھا کہ اس پر تریس ٹائم کی انرجی حاوی ہو چکی ہے لیفو ماسٹر سے کہتا ہے کہ ماسٹر تم نے میرے اٹیکس کو کیوں روک دیا جس پر ماسٹر گائنی اس سے بتاتے ہیں کہ تم پر تریس ٹائم کی پاور دیری دیری کر کے حاوی ہو رہی تھی اس لئے مجھے تمہارے حملے کو نارملائز کرنے کے لئے روکنا ہی پڑ گیا تھا رین بھی یہاں پر پہنچا جاتی ہے اب لیفو رین سے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ میں نے کتنے اٹیکس کر رکھی تھے وہ اسے بتاتی ہیں کہ تم نے تو نائت اٹیک کر دیئے تھے اور دسوں اٹیک کرتے ہی وائٹ ٹائگر مارا جاتا لیکن سوارڈ ماسٹر نے تمہیں بروک لیا اب یہ سن کر تو لیفو کافی زیادہ خوش ہو رہا تھا ساتھی ساتھ میں اس کا ماسٹر بھی اس پر ہستی ہو کہتا ہے کہ ہاں یہ سارے کا سارا کمال تو میرا ہی ہے اگر تم نے مجھے زیادہ اٹیک کیے تو تم ہی میں ہوں تمہارا ٹیچر ہوں ساتھی ساتھ میں سوارڈ ماسٹروں سے خوشخبری سناتی ہوئی بتاتا ہے کہ تم نے سیکنڈ لیول کو بریکترہ کر لیا ہے اور اب تم تھرڈ لیول کی بیچ میں پہنچا چکے ہو یعنی کہ اب تمہیں اور بھی زیادہ محنت کر کے آگے کی لیولز کو اچیو کرنے کی ضرورت ہے اگلی ہی بل میں ہمیں ماسٹر گائنے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اولڈ مین بائیو کے پاس آ چکا تھا اور اسے بتا رہا تھا کہ یہ لڑکا تمہیں کہاں سے ملا ہے اس نے تو بہت ہی جلد بہت سارے لیولز کو بریکترہ کر لیا ہے اولڈ مین بائیو سے کہتا ہے کہ سوارڈ ماسٹر کیا تم صحیح بول رہے اور وہ اتنا زیادہ پورول بن گیا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے تو اسے اور کچھ نہیں سکھایا اور نہ ہی میں نے اسے کچھ دیا ہے بس اسے صرف اور صرف جن کے تابید دی تھی اولڈ مین بائیو ساتھی ساتھ میں اسے چنوٹی دیتی ہوئی کہتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس بچے کو فیوچر میں پھر سے اکیلا رہنا پڑے گا لیکن سوارڈ ماسٹر گائنے اسے کہتا ہے کہ میں اسے ایسا ٹرین کر دوں گا کہ اگر آگے اسے اکیلا رہنا پڑے تو اس کے لیے کوئی مسئلے مسائل پیدا نہیں ہوں گے جسے چھوڑ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اچانک سے کلائمیٹ چینج کو دیکھتے ہوئی ماسٹر گائنے کو کچھ گڑ برسی محسوس ہو جاتی ہے اور وہ منہی من میں سوچ رہا تھا کہ مجھے تو اس یونیورس میں کچھ گڑ برسی محسوس ہو ہی رہی ہے تو آگے کچھ برا ہونے والا ہے اگلی زین میں ہم سوارڈ ماسٹر گائنے کو لیفو اور اس کے ساتھ کڑی ہوئی رین کے پاس دیکھتے ہیں جس پر سوارڈ ماسٹر گائنے انہیں کہتا ہے کہ آج میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ تم سوارڈ ماؤنٹین چلے جاؤ اور وہاں جا کر تم اپنے لئے کوئی اچھی سوارڈ ڈونڈ لینا کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم اس طرح سے ہر دفعہ لکڑیوں پر ہی پریکٹس کیا کرتے رہو بلکہ اب تمہاری لئے ایک سوارڈ کا ہونا کافی زیادہ لازمی ہے یہ سون کر ساتھ ساتھ میں لیفو بوئی سے کہتا ہے کہ جی ماسٹر میں وہاں پر جا کر سوارڈ ماؤنٹین میں اپنے لئے ایک بہت زیادہ پورفل سوارڈ ڈونڈ نکال لاؤں گا لیکن اس سے پہلے مجھے فورس لیول کو اچیو کرنا پڑے گا اب سوارڈ ماسٹر لیفو کو چنوٹے دیتے ہوئی کہتا ہے کہ لیفو تم وہاں پر جا کر اپنے لئے سوارڈ تو ڈونڈ لو ہی لوگے لیکن جو اس راستے کو تم چوز کروگے تو اسی راستے پر عمل کرتے رہنا خواب اور راستہ کتنا بھی زیادہ مشکل ہی کیوں نہ ہو تم اور اس راستے کو نہیں چھوڑوگے عملیفو اسے گریڈ کرتی ہوئی کہتا ہے کہ ماسٹر تمہیں اس بات کیلئے پریشان ہونے کی بلکل ہی ضرورت نہیں ہے ساتھی ساتھ میں سوارڈ ماسٹر سے کہتا ہے کہ تم تری سٹیمز کی پاور کو سوارڈ کی پاور کے ساتھ ہی یوز کرنا لیکن ایسا کرنے سے تمہاری جان جا سکتی ہے اور اس پاور کو تم تب ہی یوز کرنا جب تمہاری جان کافی جدہ خطرے میں ہو لیکن اگر تمہیں کچھ خطرہ محسوس نہ ہو تو تم اپنی پاورز کو سنگل سنگل کر کے یوز کر سکتے ہو سوارڈ ماسٹر کے آگے کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا تھا اور اسے کہتا ہے کہ میں جب تم سے پھر ملو تو تم نے فورت لیول کو اچیف پڑ لیا ہو ساتھی ساتھ میں تمہارے پاس ایک پاورفل سوارڈ بھی ہو تو اس کے بعد میں تمہاری آگے ٹریننگ کروں گا ساتھی ساتھ میں سوارڈ ماسٹر کہتا ہے کہ میں خود بھی اپنی لیول کو بریک تھو کرتی ہوئی سوارڈ گارڈ بننا چاہتا ہوں جسے سن کر لیفو اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ماسٹر جب میں پاورفل بن جاؤں گا تو تمہاری بھی ہیلپ کروں گا سوارڈ ماسٹر لیفو پر ہستی ہو کہتا ہے کہ سب سے پہلے تم اپنی ان چیزوں کو جو اچیف کر لو جو میں نے تمہیں ٹارگٹ دے رکھا ہے اس کے بعد میری ہلپ ضرور کر لینا سوارڈ ماسٹر اپنے سوارڈ انرجی کا یوز کرتی ہوئی اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے جس پر وہ اپنے سوارڈ کی اوپر فلائی کر رہا تھا اور لیفو اسے دور جا کر کہتا ہے کہ جاؤ اور اپنے لی اسی طرح ہی مزیدار سی سوارڈ ڈونڈ کر لے کر آ جاؤ اگلی ہی والہ میں لیفو کو دکھا جاتا ہے جو کہ اولڈ مین بائیو کے پاس پہنچا جاتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی اولڈ مین بائیو سے کہتا ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے میری بچمن سے ہلپ کی ہے ساتھی ساتھ میں وہ اس کے سامنے گریڈ کرتی ہوئی بول رہا تھا کہ اگر مجھے کبھی زنگی میں موقع ملا تو میں آپ کے سارے کے سارے احسانوں کا بدلت ضرور چکا دوں گا لیفو اپنے اولڈ ماسٹر بائیو کا شکریہ ادا کرنے کے بعد سوارڈ مونٹین کی طرح جاہی رہے تھا جس پر سوارڈ ماسٹروں سے ایک تلوار دیتی ہوئی کہتا ہے کہ اسے اپنے پاس رکھ لو یہ تمہاری کافی زدہ کام آئے گی اور اس کے اندر جو سوارڈ فٹ آ جائے گی اسے تم سوارڈ مونٹین سے لے کر آ جانا اب اگلی ہی پل وہ تینوں وہاں سے سوارڈ مونٹین کی طرف روانہ ہو ہی جاتے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد وہ وہاں پر پہنچا چکے تھے کہ اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایرد گیر سے کچھ لوگ ان کی جاسوسی کرتی ہوئے چپ چپ کرتی ہوئے اسے دیکھے جا رہے تھے اب اچانک سے ان آدمی میں اسے ایک آدمی آگے بڑھتی ہوئی لیفو پر آ کر حملہ کرنی ہی والا تھا لیکن لیفو نے اسے لات مار کر نیچے گرا دیا تھا اور اسے بول رہے تھے کہ تم کیا لوگ یہاں پر ہم سے چوری کرنے آئی ہوئے تھے اور اسے کافی اچھا خاصا پیٹ دیتا ہے اچھی خاصی بٹائی کرنے کے بعد لیفو اسے چھوڑ دیتا ہے اب وہ ڈیسائپل اسے کہتا ہے کہ میں تو کہیں جا رہا تھا لیکن رستے میں اپنا راستہ بھٹک چکا ہوں اس لئے کہ آپ لوگ میری حلپ کر سکتے ہیں فاکس گررڈ اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ میں تو اس کا ایچ 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 نکال کر رکھ دوں گی یعنی کہ میں اس کے ریلیٹڈ ساری کی ساری انفارمیشن نکال دیتی ہوں جیسی ہی وہ آگے بڑھتی ہے وہ ڈیسائپل سائٹ پر ہو گیا تھا اور فاکس گررڈ نیچے گر گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا اچھا خاصا مزاک اڑ جاتا ہے اب وہ ڈیسائپل آگے بڑھتی ہوئی لیفو سے کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کی سوارڈ کو دیکھ لیا تھا اور اس سے مجھے اندازہ ہوئی گیا کہ یہ سوارڈ کتنی زیادہ پاورفول ہے اس لئے میں آپ سے ہلپ لینے کے لیے آگیا نہیں تو میں کسی اور کی ہلپ کی طلب کرتا وہ ڈیسائپل لیفو سے کہتا ہے کہ یار میری بس صرف اور صرف ایک ہی ہلپ کر دو بس تم میری شادی کر دو جسے سن کر تو لیفو دنکڑا رہ گیا تا ساتھی ساتھ میں وہ دونوں لڑکیاں بھی یہ دیکھ کر احرانتی کیے کیا بے اکوف کی طرح اس جنگل میں بکے جا رہا ہے فاکس گررڈ کے ساتھ ساتھ رینوں سے کہتی ہیں کہ بے اکوف تم نے یہ کیا بول دیا ہے تمہیں تو ہمیں کسی اور طرح کی ہلپ چاہیے ہوگی یعنی کہ تم مشکل میں ہو لیکن تم تو بس شادی کی ہی ہلپ چاہتے ہو اگلے ہی پال وہ ڈیسائپل ان تینوں کو اپنے ساتھ زیو سٹی لے کر آ جاتا ہے اور یہاں پر وہ انہیں بتاتا ہے کہ میری محبوب کو کرنیپ کر دیا گیا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تینوں میری ہلپ کر لیں لیفو اور اس کے باقی دونوں ساتھیوں کو بھی لگ رہا تھا کہ یہ جگہ کافی زیادہ سٹرینج ہے لیکن غیر وہ پھر بھی اس جگہ کو آگے جا کر ڈونڈتے ڈونڈتے ایک بہت ہی انجان سی جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں پر اچانک سے انہوں نے وانگ کو دیکھ لیا تھا اور ساتھ میں ایک بہت بڑا سا دروازہ بھی تھا اب لیفو اس دروازے کے اندر جانا چاہتا تھا لیکن رین اسے رکتی ہوئی کہتی ہے کہ تم بھی حکوف ہو گئے ہو کیا تم اس کی ہلپ کرتی ہوئی اس دینجرس سی جگہ میں انٹر ہونا چاہتے ہو ساتھ ساتھ میں وانگ بھی دروازے پر کھڑا ہوا تھا لیکن وہ دروازے کو کھول نہیں پا رہے تھے اس لئے رین ان کا ہلپ کرتی ہوئی دروازے کو کھول لیتے ہیں اور وہ دونوں آگے کی طرف بھاگے جا رہے تھے تھوڑا سا آگے جانے پر اچانک سے وہ کچھ ورکرز کو دیکھ لیتے ہیں جنہیں دیکھ کر تو لیفو اور اس کے باقی ساتھی دنکڑے رہے گئے تھے کیونکہ یہ سارے کا سارا جگہ تو بلکل ہی ویران تھا ساتھ ساتھ میں وہ یہ بھی بول رہے تھے کہ یہ ڈیمنز بھی تو ہو سکتے ہیں اس لئے وہ تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی اس جگہ تک پہنچ جانا چاہتے تھے کہ اچانک سے وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر موجود سبھی کس سبھی ورکر غائب ہو جاتے ہیں لیفو ایردگیر دیکھنے لگ جاتا ہے اور وہاں پر اس نے کافی حملوں کو بھی ڈوچ کر دیا تھا لیکن فائنلی وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے سارے ساتھی غائب ہو چکی تھے اور وہ اکیلہ ہی رہ گیا تھا لیفو ایردگیر دیکھنے لگ جاتا ہے کیونکہ اس کے تین ساتھی غائب ہو چکی تھے اچانک سے وہ دیکھتا ہے کہ وانگ اس کے سامنے کڑا ہوا تھا لیکن اس کی باڈی پر ڈیمن نے قبضہ کر دیا تھا اس ڈیسائبل وانگ کی آئیس بلکل ہی ریڈ ہو چکی تھی اور دیکھتی ہی دیکھتی وہ لیفو کی طرف آ کر اس پر ایک حملہ کر دیتا ہے ساتھے ساتھ میں وہ لیفو کو بول رہا تھا کہ آج تو میں تمہیں ختم کر دوں گا لیفو اب اپنی جان بچانا چاہتا تھا اس لئے وہ اس پر ایک زوردار اٹیک کر کے اسے دور مار گرا دیتا ہے اب دیکھتی ہی دیکھتی اس کی باڈی سے وہی انرجی باہر نکل کر آ جاتی ہے جس انرجی نے اس پر وانگ پر قبضہ کر دیا تھا لیفو جیسے ہی اس انرجی کو دیکھ لیتا ہے وہ تو کافی حیران گڑا رہ گیا تھا کیونکہ وہ انرجی کچھ زیادہ ہی خطرناک دیکھ رہی تھی اور دیکھتی ہی دیکھتے وہ لیفو کی پیچھے ہی پڑ جاتی ہے لیفو خود کی جان کو بچاتے بچاتے فائنلی اس جگہ سے باہر آ گیا تھا لیکن اسے معلوم پڑتا ہے کہ لیفو کو تو ٹرپ میں رکھا گیا تھا کیونکہ وہ سارے کا سارا الیوجن تھا ریالیٹی اس میں بلکل بھی نہیں تھی لیفو نے اپنے آپ کی جان کو تو بچا ہی لے لیا تھا اس لیے وہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنے باقی دونوں ساتھیوں کی جان کو بھی بچانا پڑے گا اور دیکھتی ہی دیکھتے وہ بلڈنگ پر چھلانگ لگاتے ہوئے انہیں ڈونڈنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ جلدی جلدی سے اپنے دونوں ساتھیوں کو ڈونڈ کر یہاں سے نکل جا سکیں دوسری طرف ہمیں رین کے ساتھ اس ڈیمن گرل کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کی دیری دیری کر کے خود کی جان بچاتے ہوئے وہاں سے نکلنی کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے ان کے سامنے ایک نیو گرل آ چکی تھی اور اس کی انرجی کو انہوں نے محسوس کر لیا تھا وہ لڈ کی دراصل میں ایک گھوشتی جس نے ریڈ کپڑے پہن رکھے تھے اور دیکھتی ہی دیکھتے وہ ان دونوں کے قریب آتے ہوئے رین پر آ کر حملہ کر ہی دیتی ہے لیکن رین نے تو اس گھوشت سے ایزلی خود کی جان کو بچا ہی لیا تھا اور وہاں سے باگ چلی جاتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیفو ایک جگہ پر آ جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ وانگ کے سامنے وہی گھوشت لیڈی گرل کھڑی ہوئی تھی جسے وانگ نے اپنا دوستہ مجھ لیا تھا یہ دیکھ کر تو لیفو جلدی جلدی سے آگے بڑھتی ہوئے اس گھوشت گرل پر آ کر حملہ کر دیتی ہوئے اسے دور پینک دیتا ہے اور اب یہ دیکھ کر وانگ اسے رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ لیفو یہ تم کیا کر رہے ہو وہ تو اسے رکھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا لیکن لیفو سے کہتا ہے کہ اس کے اندر ایک گھوس چپا ہوا ہے جو کہ میں تمہیں ظاہر کروا کر ہی رہوں گا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لیڈی بھی اپنی اصل شکل میں آ جاتی ہے اور اب تو وہ لیڈی لیفو کو ہی پیچھے دکیل دیتی ہے جسے دیکھ کر لیفو بھی منیمن میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس پر میری تلوار کا اثر نہیں ہوا تو میں اسے کیسے ماروں گا لیفو پھر بھی ہار نہیں مانتا اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر سے اس لیڈی پر آ کر حملہ کر دیتا ہے اور وہ لیڈی بھی اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے کلون ہینڈ کی باور کو یوز کر رہی تھی لیکن ساتھے ساتھ میں لیفو بھی اسے بار بار ٹورچر کیا جا رہا تھا اب یہ دیکھ کر تو وہ بھی کافی زیادہ خوصہ ہو چکی تھی اس لیے وہ لیفو پر اپنی ہینڈز کا یوز کرتی ہوئی لیفو کو ہی جکڑ لے لیتی ہے اور اسے کافی زیادہ تکلیفیں دے رہی تھی لیفو دوستو اس مرتبہ مشکل سے اپنی جان بچا لیتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی سوارٹ کی سلیش پاور اٹیک کا یوز کرتی ہوئی بار بار سلیش سے ان پر حملے کیا جا رہا تھا لیکن اس مرتبہ بھی وہ اس کے حملے کو ایزلی ڈوچ کری جا رہی تھی لیفو کے ان سلیش اٹیک کی وجہ سے وہ اسے دور تو مار گرا دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے لگتا ہے کہ میں نے اسے مار دیا لیکن ایسا بالکل ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ مرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی تب ہی اچانک سے دوسری طرف دیکھنے پر لیفو کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے پھر سے اپنی اصل شکل کو گین کر لیا ہے اور اس کی موں پر ایک ایول سمائل بھی تھی جسے دیکھ کر تو لیفو کی چکے چھوڑ جاتے ہیں لیفو اب دیکھتا ہے کہ آخر کار میں اسے کیا سے ہارا سکتا ہوں اس لئے اسے اپنی ایک نیو ٹیکنیک یاد آ جاتی ہے جس میں وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اپنی سوارڈ پر اس ٹیکنیک کو یوز کروں تو اسی ایزلی مار دوں گا اب یہ سوچ دے ہوئے رین بھی اوپر بیٹھے ہوئی سے آفاظ لگاتی ہے کہ ہاں ہاں لیفو تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو جسے سن کر تو لیفو بھی خوش ہو جاتا ہے کیونکہ رین مری نہیں گئی تھی بلکہ اس کا ایلیوزن مارا گیا تھا ان دونوں کے بیچ باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئی پیچھے نے اس گرڑ نے ان پر حملہ کر دیا چاہتے دیکھنے کے لیے وہ بھی اپنی اس نیو ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے اس ٹیکنیک کا نام داؤس ٹیکنیک ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے لیفو نے اب تھنڈر لائٹنگ پاور بھی ایکٹیو کرنا شروع کر دی تھی جو کہ اس داؤس ٹیکنیک کا ہی حصہ تھی اور اس پر آکر حملہ کرنے لگ جاتا ہے لیفو تو اب غصہ ہوتی ہوئی اس کی طرف آگے بھر کر ایک مرتبہ پیر سے اپنی تلوار کو اس کی پیڑ میں گھوم دیتا ہے جسے دیکھ کر تو وہ لیڈی بھی اب لیفو بھر کچھ نہیں کر پا رہی تھی لیفو اپنی اومنگ لائٹ آف ویزرم ٹیکنیک کا یوز کرتی ہوئی آخر کار اب اسے کافی زدہ گھائل کر ہی دے دیتا ہے جسے دیکھ کر تو اب سارے لوگ خوشی دیکھ پا رہے تھے ساتھی ساتھ میں لیفو کو بھی اب اتمنان ہو گیا ہے کہ اب یہ ماری جائے گی لیفو کو اسے مارتے ہی اس کے باڈی سے ایول انرجی نے باہر نکلنا شروع کر دیا تھا جسے دیکھ کر تو وہ لیڈی بھی لیفو کا شکریہ دا کرتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ میں آپ کا بہت بہت شکر گزاروں کہ آپ نے میری جسم کو اس ایول انرجی سے آزاد کر دیا اور وہ دیری دیری کرتے ہوئی اوپر کی طرف ہٹے جا رہی تھی اور وہیں پر ہی دیسٹرائی ہو کر لیفو کا شکریہ دا کرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے لیفو اور رین کو اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی ڈوننا تھا جن میں سے فاکس گرل کے ساتھ ساتھ وانگ بھی شامل تھا اور دیکھتی ہی دیکھتی ہم آگے کی طرف دکھایا جاتا ہے کہ وہ فاکس گرل اور وانگ تو ایک دوسری کے ساتھ پیار محبت سے بیٹے ہوئے تھے وانگ اسے دیکھ کر سمجھ رہا تھا کہ یہ میری گرل فرینڈ ہے لیکن دراصل میں وہ فاکس گرل تھی لیکن اس کی آنکھوں کو اب بینہ کچھ اور دیکھ نہیں پا رہا تھا یعنی کہ وہ ہر چیز میں ہی اپنی گرل فرینڈ کو دیکھ پا رہا تھا لیفو بھی او ان کے پاس پہنچا جاتا ہے اور وانگ کو اٹھا کر کہتا ہے کہ وانگ تم یہ کیا کر رہے ہو اب وہ اسے کہتا ہے کہ میری فیانسی کہاں پر ہے یعنی کہ وہ دراصل میں اس کی منگیر تری تھی اور وہ اسے اردگیر ڈونڈنے لگ جاتا ہے آگے جانے پر وہ اسی دروازے کو کٹ کٹ آنے لگ جاتا ہے جو کہ اس جگہ کا مہن دروازہ تھا لیکن وہ تو اسے کہیں اردگیر نظر ہی نہیں آ رہی تھی وانگ اب دروازہ کٹ کٹ آ ہی رہا تھا لیکن رین اس کی پیچے آ کر اسے بتاتی ہے کہ وانگ اب کافی دیر ہو چکی ہے وہ تو اب ماری جا چکی ہے اور اس کی سول بھی اب پتنی کہاں پر ہوگی اب یہ سونگار وانگ کافی زیادہ نراش ہو چکا تھا لیکن لیفو رین سے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے چلنا ہوگا اس سے اپنے دکھ کو خود ہی برداشت کرنا پڑے گا لیکن کچھ دیر آگے جانے پر وہ دیکھتے ہیں کہ وہی لڑکی جو کہ ان کی فیون سی تھی رین انہیں دیکھ پا رہی تھی اور اسے کہتی ہے کہ مجھے تو ابھی اور بھی زیادہ خوفناک روپ میں نظر آ رہی ہے جیسے دیکھ کر لیفو کہتا ہے کہ کیا تمہیں یہ نظر آ رہی ہے لیفو سے کہتا ہے کہ میں نے بودھا ٹیکنیکی پریکٹس کر رکھی ہے اسی ہی وجہ سے تو میں ان سبی کے سبی چیزوں کو دیکھنے کی قابلیت رکھتا ہوں اور اب رین اور لیفو وہاں سے بھی چلے جاتے ہیں اب اس کے فیون سے اس کے سامنے کڑا ہو کر اپنے محبوب کی اس حالت کو دیکھ کر کافی زیادہ روئے جا رہی تھی ساتھی ساتھ میں وہ ایموشنل ہو کر یہ بول رہی تھی کہ اگر اگلی جنب میں ہماری ملاقات ہوئی تو میں دعا کروں گی کہ ہم دونوں پر سے اکٹے ہو کر رہے ہیں کیونکہ اب وانگ کی یہ حالت اسے دیکھی نہیں جا رہی تھی ساتھی ساتھ میں ہم وانگ کو بھی دیکھتی ہیں جو کہ ابھی بھی دروازے پر ہاتھ بھی مارے جا رہا تھا لیکن اسے اپنے تکلیفوں کا احساس بھی نہیں تھا اس کے فیون سے جیسے ہی امریلہ کو اوپر کی طرف اٹھا دیتی ہے اور اس کی پریزنس کو تو وانگ کا بھی پتہ چل گیا تھا اور وہ آگے جاتی ہی اس کے امریلہ کو ٹھا لیتا ہے لیکن اب یہ دیکھ کر تو وہ اور بھی زیادہ ایموشنل ہو چکا تھا اب یہ دیکھ کر ایموشنل انداز میں وہ چیختہ چلانے ہی لگ جاتا ہے اور اب واسے لگاتا ہے کہ تم کہاں ہو تمہارا امریلہ تو میرے پاس ہے لیکن وہ اسے اردگیر کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا دوسری طرف ہم لیفو اور اس کے باقی دونوں ساتھیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اب اس سیٹی سے باہر آنے لگ جاتی ہوئی بول رہے تھے کہ یہ سیٹی تو کافی زیادہ سٹرینج تھی اور اب ہمیں اس ماؤنٹین پر چلے جانا چاہیے جہاں پر سوارڈ ماؤنٹین میں ہم سوارڈ ڈونڈنے آئے تھے اصل میں ان کے آنے کا مقصد تو سوارڈ ماؤنٹین میں مسوارڈ کو ڈونڈنا تھا لیکن یہاں پر ان کی بیچ مصیبت ہی پڑ گئی تھی تو اسے کے ساتھی دوستو یہ سیریز یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے اور اگر آپ سبھی دوستی اس سیریز کا سیزن ٹو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومیٹ سیکشن میں ضرور بتانا